بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم متعلق کر رہے ہیں اس وقت دعوتِ رجوعِ للقرآن کا منظر اور پسمنظر نامی کتاب کے اس باب کا جو متعلق ہے اسلام برعظیمِ پاک و ہند میں ایک تاریخی خاکہ اس کا پہلے ہم نے اپنے ذہن میں بٹھایا کہ ورودِ اول ہوا عینِ مغرب سے یعنی مکران کی طرف سے یہ آٹھویں صدی عیسوی کے شروع میں سات سو بارہ عیسوی جبکہ حضور کے انتقال کو اسی بیاسی برس ہو چکے تھے خلافتِ داشتہ کو ختم ہوئے بھی پچاس برس ہو چکے تھے تو دورِ نبوت کی سعادت سے بھی محروم رہا یہ برعظیم دورِ خلافتِ داشتہ کی برکات سے بھی البت کا غنیمت ہے کہ ابھی دورِ بنو میہ تھا اور اس میں اسلام کی وہ سادگی اور اسلام کا ایک عملی پہلو یہ زیادہ نمائی تھا ابھی عجمی فلسفوں کی آمیزش نہیں ہوئی تھی کوئی فقہیں نہیں تھیں کوئی فرقیں نہیں تھے کوئی مسلک نہیں تھے نہ عقائد جو ہیں وہ کلامی انداز میں منطقی استلاحات میں مدون ہوئے تھے یہ وہ سادہ عربی الاصل اسلام تھا اور اس کا زیادہ تر دائرہ جو ہے وہ اس وقت کا جو ہمارا پاکستان ہے اس کے تقریباً نصفِ جنوبی تک رہا لیکن یہ کہ یہ دور بہت ہی مختصر رہا عارضی ورود تھا یہ جلد ہی خاندانی اور محلاتی سادشوں کے نتیجے میں محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ کو واپس ملالیا گیا شہید کر دیا گیا اور یہاں وہ اثرات بھی پھر جلد ہی ختم ہو گئے اس کے بعد مسلسل ترشو ہوتا رہا اسلام کا ہندوستان کے مغربی ساحل پر یہ عرب تاجروں کے ذریعے ہوا یہ چونکہ زیادہ تر وہ حضرات تھے کہ جو امام شافی کے پیروکار تھے لہذا وہاں شوافے کا جو ہے وہ عمل دخل رہا لیکن یہ کوئی ایک دم کسی دھماکے کی شکل میں وہاں نہیں بلکہ جیسے کہ پھوار ہوتی ہے بارش کی اس انداز میں وہاں اسلام کی دعوت جو ہے وہ پھیلتی رہی ہے اصل میں جو ورود ہوا جو ورود سانی ہے اور جو اصل ورود ہے برعظیم پاک و ہند میں اسلام کا وہ تقریباً ایک ہزار عیسوی کے لگ بگ شمال مغربی جو سرحدوں پر درے ہیں ان سے پہلے محمود غزنوی اور پھر محمد غوری کے حملوں کی شکل میں پہاڑی نالوں کے سہلاب کی صورت میں اور اس مرتبہ جو اثرات ہوئے وہ پاکستان کے شمالی نصف کا علاقہ تقریباً ایک ہزار کے لگ بگ یہ لاہور جو ہے یہ اسلامی مملکت میں شامل ہو چکا تھا لیکن یہ کہ تخت دہلی پر جو تمکن حاصل ہوا وہ بارہ سو چھے تو تخت دہلی پر ساڑھے چھے سو برس مسلمان جو ہے وہ قابض رہے ہیں بارہ سو چھے سے اٹھارہ سو ستہاوند ان میں سے پہلے سوہ تین سو برس خاندان غلامہ خلجی لوڈی سادات یہ حکمران رہے اور بقیہ سوہ تین سو برس یہ مغلب پیریٹ ہے اس میں سے پونے دو سو برس ان کی ستوت شوقت عظمت اقتدار اور غلبے کا دور ہے اور باقی ڈیڑھ سو برس ایک عظیم عبارت کے گر کر کھنڈر بننے کی اور ختم ہونے اور منہدیم ہونے کی کیفیت ہے یہ تو ایک تاریخی خاکہ ہے جو ہمارے ساتھ نے آگیا پھر ہم نے اس کا جوڑ بلا لیا پوری امت کی تاریخ سے کہ اس وقت جب کہ اسلام یہاں آیا ہے تو عربی اقتدار یا عربی قیادت کا دور ختم ہو چکا تھا خلافت بنو عباس کا چراغ ٹم ٹبا رہا تھا بارہ سو چھے میں یا دہلی میں حکومت شروع ہوئی ہے اور بارہ سو اٹھاون میں خلافت بنو عباس کا چراغ بلکل گل ہو گیا پچاس برس بعد اور یہی وجہ ہے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی ترک غلاموں کی حکومتیں قائم ہوئیں یہاں پر بھی یہ جو خاندان غلامہ ہے یہ ترک تھے اصلا اور مصر میں بھی ممالک کی حکومت تھی لہذا آجمی اسلام آیا ہے یہاں پہ اصل میں اور یہ آیا ہے ماوراؤن نہر سے ماوراؤن نہر کے علاقے میں جو اسلام تھا جہاں سے اب یہ اسلام آیا ہے اس کے عصاف کیا تھے نمبر ایک یہ سنی اسلام تھا نمبر دو اس میں فقہ ایک ہی تھی اور وہ فقہ حنفی نمبر تین تصوف اور تصوف جو ہے وہ وجودی جس میں کہ فلسفہ وحدتِ وجود کی گویا کہ آمیزش جو ہے وہ جذوِ لائن فق کے طور پر تھی جب اسلام یہاں آیا ہی ہے تب بھی ایک تقسیم تو ہو چکی تھی اصحابِ شمشیر و سنہ اور تھے اور زیبِ ممبر و محراب دوسرے تھے محمود غزنوی اور محمد غوری کے زمانے میں کانٹیمپریری ہیں شیخ علی حجویری اور اسماعیل بخاری رحمہ اللہ اس کے بعد بھی یہ تقسیم بڑھی اور یہ تقسیم ہوتے ہوتے ایک تسلیس کی شکل اختیار کر گئی کہ مسلمان معاشرے کے اندر قیادت جو ہے تین حصوں میں تقسیم ہو گئی سلاتین علماء اور سوفیاء اور ان کے درمیانے کشمکش ایک تقسیم دین اور دنیا یا دین اور سیاست پھر دین میں تقسیم مدرسہ اور خانقہ پھر مدرسے میں حنفیت میں غلوف قرآن اور سنت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اصل توجہ و فقہ پر تھی یا فلسفہ پر منطق پر علم کلام پر اور تصوف میں وہ وجودی تصوف جو ہے اس کے جو اثرات پیدا ہو رہے تھے اس کی روح سے شریعت کی اہمیت کم ہو رہی تھی باطنی احوال و مواجیت کے اوپر زور تھا شریعت کی پابندیوں کا استہدا بھی شروع ہو چکا تھا تو یہ زوال در زوال ہوتے ہوتے جو مغل عظم اکبر عظم کا دور ہے وہ ہے وہ کلائمکس دونوں اعتبارات سے کہ ہندوستان میں سیاسی غلبے کا نقطہ عواج بھی وہ ہے مسلمانوں کے لیکن اسلام کے زوال کی انتہا بھی وہی ہے یہاں تک کہ ایک طرف تو وہی وجودی تصوف اور بھگتی تحریک جو ہندووں نے ایک دیفنسیو میکنزم کی حیثیت سے جسے ڈیولپ کیا تھا ایک طرف تو وہ تھریٹن کر رہے تھے شریعت محمدی اور آسان بیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشخص کو ختم کرنے کے درپے رام رحمان ایک ہی ہے اور مسجد مندر ہکڑو نور ہے یہ تو کچھ عالمی سچائیاں ہیں دین جو ہے یہ ظاہری فرق اور تفاوت کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے کوئی مسجد میں چلا گیا تو کیا کوئی مندر میں چلا گیا تو کیا لیکن اس جلتی پر تیل کا کام کیا اس سیاسی فلسفہ نے کہ جو اکبر کے سامنے تھا کہ تمام مذاہب کو ایک مذہب کی صورت دے دی جائے سب میں سے کچھ کچھ لے لیا جائے اور اس نے گویا کہ یہ دعویٰ کیا کہ چونکہ ہزار سال جو ہے ہجری وہ اب ختم ہو چکے تھے اکبر کے زور میں امت کی تاریخ ہزار سال ہجری جو ہے پوری ہو چکے تو اس نے کہا کہ اب یہ الف سامی ہے دوسرا ہزار سال جو شروع ہوا اس دین کا تو اس میں شریعت محمدی ساقت ہو گئی ختم ہو گئی جیسے کہ کبھی پول نے ساقت کی تھی یا جیسے کہ اسماعیلیوں نے ساقت کی اب تو یہ ہے کہ نیا دین اکبری دین الہی یہ جو ہے اس کا دور ہے تو اس اعتبار سے ایک نیا دین اور اس نیا دین کے ذریعے سے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کے خاتمے کے لیے کبر کسلی یہ ہے خلاصہ اب آگے چلیے سولوی صدی عیسوی کے وسط کے لگ بھگ جب مغل عاظم علیہ ما علیہ اس پر ہے جو اس پر ہے کہ آفتاب اقتدار میں ابتدائی موانے و مشکلات کی بدلیوں سے نکل کر پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنا شروع ہی کیا تھا اس لیے کہ پندہ سو چھپن میں جنگ ہوئی ہے پانی پت کی دوسری جنگ اور اس میں جو ہے ایک دفعہ تو جان پر بن گئی تھی اکبر کے اور محسوس ہو رہا تھا کہ شاید مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن جب اسے اس میں فتح ہو گئی تو پھر اسے تبکل حاصل ہوا اس کی حکومت کو اور ہندوستان میں اسلام کے انتہائی زوال و انہتاعت کے دور سیاہ کا آغاز ہونے ہی والا تھا اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت سرزمین ہند میں دو خرشید ہدایت بھی تلو ہوئے ہیں یہ وہی ہے کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ تلیس میں سامری حرف فرعون را موسیٰ ایک مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ جن کی ولادت پندرہ سو چونسٹھ میں ہوئی پندرہ سو چھپن میں پانی پد کی دوسری جنگ ہے چونسٹھ آٹھ برس بعد اس کے شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہے اور ان کے نام کے ساتھ یہ الف ثانی ہی اب جڑ گیا ہے حانکہ ہیں تو وہ گیارویں صدی کے مجدد لیکن یہ کہ الف ثانی چونکہ یہ اکبر نے لفظ استعمال کیا تھا کہ اب تو یہ دوسرا ہزار سال شروع ہو گیا شریعت محمد کی اب ضرورت نہیں رہی آپسولیٹ ہو گئی وہ تو اس اعتبار سے یہ مجدد الف ثانی ہیں اب اس دوسرے ہزار سال کے مجدد ہیں یہ کہ انہوں نے اسی شریعت محمد کی تجدید کی اور اسے مستاقب کیا دوبارہ اور دوسرے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جن کا سن ویلادت پندرہ سو اکیابن ہے گویا کہ یہ تقریباً تیرہ برس عمر میں بڑے تھے شیخ مجدد سے جن کی مسلحانہ و مجددانہ مسائی نے حالات کے دھارے کا رخ اس حد تک موڑ کر رکھ دیا کہ تقریباً چار سو سال کے بعد اسلامی ہند کو غازی اورنگ زیب آلمگیر کی ذات میں گویا غازی صلاح الدین ایوبی اور سلطان ناصر الدین محمود کے محاسن کا جامع حکمران نصیب ہوا کہاں تو مغل محلوں کے اندر شراب نوشی اور شراب و کباب اور سب کو جو جو ہوتا تھا کجا یہ کہ اسی خاندان میں اورنگ زیب آلمگیر جیسی شخصیت کا ظہور ہوا یہ اصل میں ایک علامت ہے ایک نشانی ہے اس کار تجدید کی کہ جو شیخ مجدد نے بالخصوص اور ساتھی عبدالحق محدث دہلوی رحمہم اللہ ان دونوں نے جو کام کیا ہے اس کا نتائج ظاہر بات ہے صرف ایک آلمگیر ہی نہیں سہکڑوں ہزاروں جو عمرائش سلطنت تھے ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا حضرت مجدد نے سارے مقاتیب اپنے جتنے لکھے ہیں جو مکتوبات شیخ مجدد کے نام سے ملتے ہیں وہ سب کے سب امائد سلطنت سپے سالاروں بڑے بڑے عہدداروں کو خطوط لکھے اور ان کی اصلاح کیا قائد کی ان کے اوپر اتباع سنت کے لیے زور دیا ہے تو یہ اورنگ زیب کو صرف نہ سمجھی ہے کہ وہی ایک شخص یہ تو گویا کہ ٹیپ آف دی آئیس برگ ہے وہاں زیادہ نمائع ہو گیا کہ تخت ہند پر متمکن شخص پھر اسی طرح کا ایک آدمی کہاں سے آ گیا کہ جس طرح کے انسان کبھی ہندوستان میں یہ رہے ہیں ہمارے ناصر الدین محمود رحمہ اللہ اور اس طرح مسلم انڈیا کے اول و آخر کے مابین ایک مشابہت اور مماثلت پیدا ہو گئی ان میں سے مقدم الزکر یعنی شیخ مجدد کی مسائی میں پرجوش مجددانہ رنگ نمائع تھا جلالی شخصیت تھے اور پرجوش اور موقع الزکر یعنی شیخ محدث عبدالحق محدث دہلویر رحمت اللہ علیہ کی کوششوں پر خاموش مسلحانہ رنگ غالب تھا ایک ہوتا مجاہدانہ کردار اور جلالی انداز ایک ہوتا خاموش ٹھنڈا اور ایک اصلاحی انداز چنانچہ حالات کے رخ کی فوری تبدیلی میں اصل دخل یقیناً حضرت مجدد کی مسائی کو حاصل ہے جبکہ سرزمین ہند میں علم حدیث نبوی کا پودا لگانے کی جو خدمت حضرت محدث نے سر انجام دی اس کی اثرات بہت دیر پا اور دور رس ثابت ہوئے اس کو تمثیل سے یوں سمجھئے کہ جو دھارہ ایک سمت میں آ رہا تھا دینِ الٰہی اور وہ تصوف وجودی ان سب کے ذریعے سے رخ جدہ جا رہا تھا تو ایک زوردار شخصیت درکار تھی کہ جو اسے تھامیں روکیں وہ تھامنے اور روکنے والی شخصیت تو حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے لیکن اب اس کا ایک رخ پر عاملن آگے چلانا بھی تو ہے اس میں یہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور پھر اصل کام جو ہے وہ پھر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ ان کا حضرت مجدد کی تجدیدی مسائی کا اصل رخ تسیح اقائد رد بدعات التظام شریعت اور اتباع سنت کی جانب تھا اور اس زمن میں انہوں نے رائج الوقت علمی و نظری و اخلاقی و عملی ہر نوع کی گمراہیوں اور زلالتوں پر بھرپور تنقید کی چنانچہ تردید شریعت پر بھی نہ صرف یہ کہ ان کے مقاتیب میں بہت زور ہیں بلکہ رد روافظ کے عنوان سے ایک مستقل رسالہ بھی انہوں نے تحریر فرمایا اور اگرچہ ان کی ان اساسی کوششوں سے بھی طریقت اور شریعت کے بود کو کم کرنے میں اور اس بڑھتی ہوئی خلیج کو پاٹنے میں بہت مدد ملی یعنی جو بڑھ رہا تھا بدرسہ اور خانقاہ کے اندر خلیج بڑھتی چلی جا رہی تھی بود پیدا ہو رہا تھا تو اس کو پاٹنے کی ایک بہت بڑی کوشش ان کی طرف سے ہوئی ان کی اس مسلحانہ اور جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا اس کے نتیجے میں لیکن اس میدان میں تاہم اس میدان میں ان کا اصل کارنامہ فلسفہ وحدت الوجود کے مقابلے میں نظریہ وحدت الشہود کی تدوین و ترویج ہے جس نے ان تمام مفاسد کا صدباب کر دیا جو تصوف کی راہ سے حملہ آور ہو رہے تھے یہ ہے سب سے بڑا کارنامائی کا ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی ایسا ہی شخص کر سکتا تھا جو خود تصوف میں بہت کوچے بقان پر ایک عام آدمی تردید کرے تو اس کی تو تردید کے کوئی معنی نہیں جیسے میں نے ارس کیا نا بارہا کہ منطق کا رد وہی شخص کر سکتا تھا جو منطق کو ماسٹر کر چکا ہو الردو عن المنطقین لکھنے کے لیے ابن تیمیہ جیسی مہارت درکار تھی منطق کی فلسفوں کا ابتال وہی شخص کر سکتا تھا جو فلسفوں کے یوں سمجھئے کہ جڑوں میں اتر گیا ہو چنانچہ غزالی اسی طرح تصوف کے بیدان میں ان تمام مقامات سلوک کی تمام منزلیں تیہ کر کے اس اونچے بقام پر پہنچ کر پھر انہوں نے جب نفی کی ہے یہ وحدت الوجود کی تو وہ ایفیکٹیو ثابت ہوئی ویسے یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ وحدت الوجود جیسا کہ میں نے آج صبح بھی بتایا تھا خود حضرت مجدد کے جو آخری دور کے مکتوبات ہیں ان میں وحدت الوجود ہی کی کیفیت موجود ہے اور شاہ ولیاللہ دہلوی نے یہ فیصلہ کیا ہے مکتوب مدنی ان کی ایک چھوٹا سا کتاب چاہے کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے وحدت الوجود اور وحدت شعود میں صرف ایک تعبیر کا فرق ہے باریک سا فرق ہے لیکن اس سے عوام کو بڑی ان کو حفاظت حاصل ہو گئی وہ جو اس کے نتائج عوام اور جو ہلا کے اندر جو نکل رہے تھے وہ ختم ہو گئے اس موضوع پر کیونکہ تذکرہ پہلے بھی ہوا ڈاکٹر برحان احمد فاروقی جو ہے ان کا جو تھیسس ہے وہ ہے مجدد کانسپٹ آف توحید اس پر ان کا تھیسس ہے جس پر پی ایچ ڈی انہیں ملا تھا علامہ اقبال نے بھی اس سے بہت پسند کیا تھا اور بھی اس پر بڑی تعریفیں ہوئیں اور مختصر ہیں لیکن یہ کہ مجھے اس کے نتائج سے اختلاف ہیں اصل میں وحدت الوجود جو ہے وہ فلسفے کے اعتبار سے تو وہی چیز ہے کہ جو معقول بھی ہے منطقی بھی ہے سمجھ میں آتی ہے وحدت الشہود تو پھر سنویت ہو جائے گی ڈیوالزم ہے وہ در حقیقت ہم الائدہ ہیں اللہ الائدہ ہے تو دو تو ہو گئے نا کائنات الائدہ ہے خدا کی ذات الائدہ ہے دو ہو گئے پھر تو یہ سنویت ہے کہ در وحدت دوئی این زلال است تو معلوم یہ ہوا کہ یہ فلسفے کی بات ہے میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تعبیر کا جو فرق انہوں نے کیا ہے اس سے مفاصل قصد نباب ہو گیا وہ جو عوام میں اور جو ہلا کے اندر جو اس کی وجہ سے گمراہیاں پھیل رہی تھی ان کا راستہ رو گیا ورنہ شاہ علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان دونوں میں بہت ہی باریک سا فرق ہے تعبیر کا نتیجتاً اب جو کچھ نتیجہ نکلا اس کو روڑ کیجئے نتیجتاً باطن کے ساتھ ظاہر کی اہمیت بھی دوبارہ مسلم ہوئی عشق و محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت و اتباع کا جذبہ بھی اثر نو بیدار ہوا فنا فاللہ کے بجائے بقا باللہ کو مقصود و مطلوب کا درجہ حاصل ہوا اور جذب و سکر اور مستی و بے خودی کے بجائے جذبہ عمل اور جوش جہاد بمایا ہوئی یہ ہے تصوف کے میدان میں وہ جس رخ پر گاڑی جا رہی تھی گویا کہ واقعتاً اس کا رخ جو ہے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے بلکل پھیر کر رکھ دیا بڑی زبردست قوت رادی والی اور بڑی زبردست ہمت والی شخصیت ہے جو یہ کام کر سکتی ہے اور ان سب کا حاصل یہ ہے کہ ہند میں ملت اسلامیہ کا جدہ گانا تشخص اثر نو مستحق بولے اور یہ خطرہ ٹل گیا کہ کہیں سرزمین ہند میں جسے مذہبوں اور فلسفوں کے بہت بڑے آجائب گھر کی حیثیت حاصل ہے دین محمدی بھی صرف ماضی کی ایک یادگار بن کر نہ رہ جائے جیسے بدمت جو ہے پیدا ہندوستان میں ہوا ہندوستان میں اب وہ آپ کو صرف اجائب بھروں میں ملے گا ہندوستان میں بدمت نہیں ہے اس لیے کہ جیسا کہ میں آج صبح آپ کو بتا چکا ہوں بڑی صلاحیت ہے ہندووں کے اندر اس بات کی یہ اسیملیٹ کر لیتے ہیں اپنے اندر وہ جسے کہا جاتا ہے کہ کلنگ ایمبریس کسی کے ساتھ جو ہے اس طرح آپ بغل گیر ہوں کہ اسے دبا کر بھیج کر مار دیں یہ انداز جو ہے یہ رہا ہے ہندوستان کا اس نے سب چیزوں کو اپنے اندر جو ہے وہ اسیملیٹ کر کے اور ان کا وجود ختم کر لی یہی معاملہ اسلام کے ساتھ کم سے کم شریعت محمدی علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ یہ ہو جانا تھا باقی کچھ چیزیں تو ہندووں نے ایڈاٹ کر لی تھی ذات پات کی تقسیم کو یہ بغتی کی تحریک نے ختم کروایا توہید انہوں نے لے لی تھی وہ چیزیں تو انہوں نے اپنے اندر اسیملیٹ کر لی تھی لیکن تشخص علیہ دا جو ہے اسلام کا وہ تشخص ہے شریعت سے وہ تشخص ہے سنت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاتمہ ہو جاتا یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال جو کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحط پر وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار گردن نجھکی جس کی جہان گیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہمہ اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار علامہ اقبال کو کم سے کم ذہنی اور فکری مناسبت بہت گہری حاصل ہے میں کہنا تو چاہتا تھا نسبت باطنی یا نسبت روحانی لیکن علامہ اقبال کے ساتھ اب ان الفاظ میں پھر بحث شروع ہو جاتی تو میں نے اس کو روک دیا ہے کم سے کم نظری فکری یہ بڑی گہری نسبت حاصل ہے حضرت مجدد کے ساتھ کیونکہ یہ جو ہوا تھا ناندی جی کے زیر اثر پھر وحدتِ ادیان کا جو فلسفہ اٹھا تھا بڑے زور شور کے ساتھ اٹھا تھا اس کا مقابلہ کرنے والی بھی کوئی شخصیت موجود نہیں تھی اس وقت سواء اقبال گئے اس نے راستہ روکا اس کا تو یہ معاملہ جو ہے یہ بھی آگے چل کر آج ہی مطالعے میں آ جائے گا تو اس کا یہ آخری شعر بہت اہم ہے وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبا اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار سلسلہ نقش بندیا اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے ہندوستان میں تصوف کے چار سلاسل تھے چشتیا اور شتاریا سہروردیا یہ جنوبی اور وسطی ہند میں چشتیا تھا شمالی ہند میں کچھ عرصے کے بعد سلسلہ قادریہ بھی آ گیا اور پاکستان میں زیادہ تر جو ہے وہ سلسلہ قادریہ ہے اگرچہ علماء دیوبن جو ہے وہ چشتی سلسلے سے وابستان چشتیا سابریہ سلسلہ لیکن یہ ہے کہ باقی جتنے بھی یہاں پر تصوف کی قادریہ ہیں یہ سب قادریہ لوگ ہیں یہ تونسہ شریف ہو یا یہ پنڈی کے پاس وہ کیا ہے گولڑا اسی طریقے سے یہ سیال شریف وغیرہ یہ تنی بھی قادریہ ہیں یہ سب کے سب اسی طریقے سے یہ جو بھاول پور میں یہ جو خود شریف کی اور اس کے ساتھ اور آگے نیچے جا کر امروٹ یہ سب کے سب جو ہے یہ قادریہ سلسلہ ہے جی یہ قادریہ ہیں نہیں یہ قادریہ ہیں بعض ادرات کے ہاں ڈبل چیزیں بھی ہیں لیکن یہ کہ خود مولانا احمد علی یہاں پر قادریہ ہیں قادریہ سلسلے کے لوگ ہیں علماء دیوبند کی اکثریت جو ادھر سے چلی ہے حاجی انداد اللہ بہاجی مکی ان کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ جو ہے وہ چشتیہ سابریہ ہے تو سلسلہ نقشبندیہ آیا ہے تقریباً اسی دور میں سلسلہ نقشبندیہ جس کا پودا سرزمین ہند میں حضرت مجدد کے مرشد خاجہ باقی باللہ کے ہاتھ سے لگا اصلاً بھی جملہ سلاسل طریقت میں اقرب الہ شریعت ہے اس کو نوٹ کر لیجئے کہ سلسلہ نقشبندیہ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ چلتا ہے وہ چلتا ہے حضرت سلمان فارسی ابو بکر سلمان فارسی لیکن یہ کہ باقی جتنے سلسلے ہیں وہ حضرت علی اور پھر ان کے بعد حسن بسری حالانکہ حسن بسری کی عمر حضرت علی کے انتقال کے وقت بمشکل نو برس تھی تو یہ محدثین کی تنقید ہے ان تمام سلاسل پر کہ اس عمر میں کونسا قسم فیض اور قسم تصوف کی جو بھی تربیت ہے حسن بسری بلکہ ثابت نے ملاقات بھی ان سے یہ جو سلسلہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی نے اسے شروع ہونے والا نقشبندیا یہ جو ہے اقرب علی سننہ ہے نقشبندی حضرات کو آپ سنت کے بہت قریب پائیں گے اور حضرت مجدد کے ہاتھوں جو عظیم شان کارنامہ سر انجام پایا اس کی بنیاد بھی خاجہ باقی بللہ کے ہاتھوں پڑ چکی تھی تاہم واقعہ یہ ہے کہ اس میں جو شان حضرت مجدد نے پیدا کی وہ انہی کا حصہ ہے اور یوں تو بعد میں سلسلہ نقشبندیہ باقویہ یعنی جو حضرت باقی بللہ ہی کے ساتھ چلا ہے دوسرے ان کے خلفاء کے ذریعے سے وہ سلسلہ نقشبندیہ باقویہ تھا اور جو حضرت مجدد کے راستے سے چلا ہے وہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ ہے یعنی حضرت مجدد الفیسانی سے کہ خلفاء اور ان کے آفاد اس میں جو شان حضرت مجدد نے پیدا کی وہ انہی کا حصہ ہے اور یوں تو بعد میں سلسلہ نقشبندیہ باقضیہ بھی ہندوستان میں جاری رہا اور اسے بہت سا خیر پھیلا لیکن ہند میں سرمایہ ملت کی نگہبانی کا فریضہ جس شان کے ساتھ حضرت مجدد کے احفاد و خلفاء نے ادا کیا اس میں کوئی دوسرا ان کے ساتھ شریک نظر نہیں آتا یہاں تک کہ یہی وہ واحد سلسلہ ہے جس کے منسلعقین نے ذکر و شغل اور مجاہدہ و ریاضت کے علاوہ کلمہ حق کہنے کی پاداش اور رد بدعہ تو رفض کے جرم کے سزا کے طور پر حوالہ زندہ ہونے اور جان پر کھیل جانے کی روایات کو بھی اثر نو تازہ کیا گویا کہ من اثر نو جل و دہم دار و رسنہ میرزہ مظہر جانے جانا شہید جنہیں شیعوں نے شہید کیا ہے چونکہ وہ رد رفض شیعیت کی مخالفت میں برملا بولتے تھے تو اسی لیے انہیں شیعوں نے شہید کر دیا ان کے خلیفہ تھے یہ قاضی سناؤلہ پانی پتی جن کی تفسیر تفسیر مظہری ہے جن کا حوالہ میں اپنے درس میں کافی دیتا ہوں بئی ہما حضرت مجدد کے یہاں بھی حنفیت میں غلوم اسی شدت کے ساتھ موجود ہے آخر یہ کہ تسلسل جو ہے جو چلا آرہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے وہ تو برقرار رہتا ہے جو مسلم انڈیا کی پوری تاریخ کا جذوے لاینفق ہے گویا حضرت مجدد کی مسائی سے اسلام ہند میں اس مقام اسلام پر تو پہنچ گیا جہاں سے دور غلامہ میں اس کا آغاز ہوا تھا لیکن دور پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو کا عمل اس سے آگے نہ بڑھ سکا بتا چکا ہوں میں یہ کہ ہندوستان میں اسلام کا دور جو ہے اس کا اہد زرنی وہی ہے جو اس کا صدر اول ہے یعنی خاندان غلامہ کا دور ہے تو گویا کہ حضرت مجدد الفسانی نے پیہ جو ہے جو واپس گھمایا ہے تو وہاں تک تو پہنچ گیا لیکن ابھی تو بڑا فصل تھا پانچ سدیوں پیچھے اور جانا ہے دور پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا دین اور وہ جو اصل دین ہے جس میں وہی سادگی ہو اور وہی جذبہ و جہاد ہو اس میں تو بہت کچھ کرنا تھا اب ان کا تقابل کیجئے دوسری شخصیت جو ان کی کانٹیمپریری ہے ہم اصرف شیخ عبدالحق محدث دیلوی حضرت مجدد کی عمر تو وہی ہوئی ہے تریسٹھ برس مسنون عمر البتہ شیخ عبدالحق محدث دیلوی کی عمر نوے برس ہوئی ہے یہ پندرہ برس بڑے بھی تھے اور پندرہ برس بعد میں بھی رہے ہیں دنیا میں تو ان کو اللہ نے لمبی عمر تھی ہے البتہ شیخ عبدالحق محدث دیلوی کی خدمات کو اس سنت میں ایک مزید قدم سے تعبیر کیا جا سکتا ہے یہی معاملہ شاہ ولی اللہ کا بھی ہے ان کی عمر وہی ہے مسنون عمر لیکن شیخ محمد ابن عبدالوحاب وہی نوے برس کے آس پاس کے ہیں تو یہ دو تین مثالیں ان کو ذہن میں رکھی ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ہندوستان میں ڈاکٹر رادا کرشنن نوے بلکہ اس سے اوپر علامہ اقبال وہی ساڑھے ساٹھ پر اللہ کے ہاں چلے گئے البتہ شیخ عبدالحق محدث دیلوی کی خدمات کو اس سنت میں ایک مزید قدم سے تعبیر کیا جا سکتا ہے عجیب بات ہے کہ شیخ محدث کی شخصیت بعض پہلوں سے تو حضرت مجدد ہی کی شخصیت کا زل معلوم ہوتی زل یعنی سایہ لیکن بعض دوسرے اعتبارات سے ان کی حیثیت تقریباً ایک ڈیڑھ صدی بعد تلو ہونے والے آفتاب رشد و ہدایت حضرت شاہ ولی اللہ دیلوی کے پیش رو یا مقدمت الجیش کی معلوم ہوتی ہے چنانچہ وہ صوفی بھی تھے اور خاجہ باقی باللہ ہی کے مرید تھے لیکن اس کے باوجود کہ انہیں بھی وعدت الوجود سے بہت تھا وہ اس کی تردید میں اس درجہ سرگرم نظر نہیں آتے اسی طرح وہ ہنفی بھی تھے لیکن متشدد نہیں بلکہ فقہ ہنفی کا رشتہ حدیث رسول کے ساتھ جوڑنے کی سعی اولاً انہی سے شروع ہوئی یہ جو ہمارے عربی مدارس میں جو سب سے اونچہ علمی کام شمار ہوتا ہے ہنفی مدارس میں وہ تو یہی ہے کہ فقہ ہنفی کی مطابقت حدیث کے ساتھ ثابت کی جائے اور اس کی فوقیت جو ہے دوسری فقہوں پر خصوصاً امام شافع کی فقہ پر ثابت کی جائے یہ سب سے اونچہ کام ہے علمی کام اسی پر ساری قوتیں سرف ہوتی ہیں اسی پر ساری توانائیاں تو اس لیے کہ بہت سی احادیث ہیں روایتاً صحیح ہیں مستند ہیں فقہ ہنفی کے مسئلہ کے خلاف ہیں اب مسئلہ تو کھڑا ہو گیا لہٰذا جتنے بھی علماء ہیں ان کو سب سے پہلا کام جو کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یا تو مطابقت ثابت کریں کوئی تعویل کریں یا کسی پہلو سے حدیث کے اندر کوئی زوف تلاش کریں یا اس کی کوئی اس طرح کی تعبیر اور تعویل کریں کہ فقہ ہنفی جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم اور برقرار رہ سکے اس جدو جہود کا جو ہے آغاز سر آغاز جو ہے وہ ہوا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلیوی سے ان دونوں پہلو سے تو وہ شیخ مجدد اور امام الہند حضرت شاہ علی اللہ دہلیوی کے بین بین نظر آتے ہیں لیکن اس اعتبار سے کہ امام الہند نے اسلام کا رشتہ اس کی اصل ثابت یعنی قرآن حکیم کے ساتھ اثر نو قائم کرنے کی کوشش کا آغاز کیا اور شیخ محدث عبداللہ علیہ نے دین کا تعلق اس اصل ثابت کی فرع اول کے ساتھ قائم کرنے کی کوشش کی ان کی شخصیت حضرت امام الہند کی شخصیت کا مقدمہ یا دیباچہ نظر آتی ہے یہ مشکل جملہ ہے ذرا اسلام کی اصل ثابت کیا ہے وہ جڑ جو جمی ہوئی وہ کیا ہے وہ قرآن ہے اس سے پہلی شاق جو نکلی وہ کیا ہے وہ حدیث ہے پھر اس کے اوپر جو شاق ہے یا شگوفے پھوٹے ہیں گل بوٹے مختلف وہ ہے فقہ وہ ہنفی ہے مالکی ہے شافی ہے تو چونکہ اب تک جو ہے معاملہ سارا اسی سے تھا ان گل بوٹوں سے معاملہ پتوں سے ڈالیوں سے وہ جو بنیادی شاخوں کے ساتھ تعلق منقطع ہو چکا تھا شیخ محدث نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور حدیث کے ساتھ رشتہ جوڑا یہ گویا وہی دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو اب اس اصل ثابت کی طرف وجو ہو رہا ہے تو اصل ثابت کی فرع اول اس کی پہلی شاخ حدیث نبوی کے ساتھ انہوں نے ایک ذہنی اور رشتہ جو ہے وہ برقائم کیا لیکن اصل کام تو تھا اصل ثابت تک پہنچا نا یہ کام اصل میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ سے شروع ہوا ہے اس اعتبار سے گویا کہ یہ مقدمہ ہیں یہ مقدمت الجیش ہیں یہ پیش روہ ہیں امام الہن شاہ ولی اللہ دہلوی کے رحمت اللہ علیہ اور واقعہ یہ ہے کہ یہی حضرت محدث کی اصل خدمت یا کنٹریبیوشن ہے باقی چیزیں تو حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کر ہی رہے تھے اصل جو پوزیٹیو کنٹریبیوشن ہے اس پروسس کے اندر دوڑ پیچھے کی طرف کے سلسلے میں جو اضافی کام کیا ہے حضرت محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے وہ یہی ہے کہ حدیث کا پودا جو ہے سرزمین ہند میں علم حدیث کا پودا لگایا اور واقعہ یہ ہے کہ یہی حضرت محدث کی اصل خدمت کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے علم حدیث کا پودا سرزمین ہند میں لگایا اور حدیث رسول کی باقاعدہ درس و تدریس کا بھی آغاز کیا اور اس سے متعلق تصنیف و تعلیف کا بھی چنانچہ خود انہوں نے مشکات شریف کا ترجمہ فارسی میں کیا اور ان کے سابزادے شیخ الاسلام نور الحق نے صحی بخاری کو فارسی میں منتقل کیا مزید برآن انہوں نے مشکات کی ایک مفصل شرح لمعات التنقی عربی زبان میں اور اس سے بھی زیادہ طویل شرح اشیعت اللمعات فارسی زبان میں تحریر کی علاوہ عظی اصناد حدیث اور اسماع الرجال پر بھی ایک کتاب تصنیف کی اور لمعات کے مقدمے کے ذریعے بھی علوم حدیث کا ایک جامعہ تعریف کرایا یہ ہے کنٹریبیوشن اسلام کو اس اس کے اصل اساسات کی طرف دوبارہ مسلمانوں کو لوٹانے کے عمل کا آغاز ان سے ہو رہا ہے اگرچہ غلط روخ پر جو بہاؤ جا رہا تھا اس کو روکنے کی طاقت جو ہے وہ شیخ عبدالحق محدیث دیلوی میں نہیں تھی وہ تو اصل میں کام ہے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کا یہی وجہ ہے کہ مجدد الفیسانی تو انہی کو کہا جاتا ہے شیخ عبدالحق محدیث دیلوی کے ساتھ لفظیں مجدد استعمال بھی نہیں ہوتا لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس پر تقریباً اجماع ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی مجددین ہو سکتے ہیں یہ تو ایک تجدیدی مسائی ہے کوشش ہے اب آئیے امام الہند شاہ علیہ اللہ دیلوی کی تجدیدی مسائی امام الہند حضرت شاہ علیہ اللہ دیلوی کی تجدیدی مسائی کا تفصیلی جائزہ تو ظاہر ہے کہ ان مختصر شدرات کی حدود سے باہر ہے تاہم یہ عرض کیے بغیر نہیں رہا جاتا کہ دور صحابہ کے بعد کی پوری اسلامی تاریخ میں ان کی سی جامعیت قبرہ کی حامل کوئی دوسری شخصیت نظر نہیں آتی علمی اعتبار سے یہ کوئی سیخ بدست ہو کر میدان جنگ میں تو نہیں آئے لیکن علم فکر کے اعتبار سے دور صحابہ کے بعد جامع ترین شخصیت جو میری ایکویشن ہے جو میں بیان کیا کرتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ دو عظیم ترین شخصیتیں امام غزالی امام ابن تیمیہ اور ان دونوں کا مجموعہ کر لیے تو وہ شاہ ولی اللہ دہلوی اور اس میں ہر دیس کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ واقعہ تن دور جدید کے فاتح ہیں فاتح کے معنی کونکرر نہیں بلکہ افتتاح کرنے والے یورپ میں جو کام بی سیوں بلکہ سیکڑوں مسننفین نے کیا ہے رینایسنس کا اسلامی علوم کو اثر نو تازہ کرنا زندہ کرنا تنہا ایک شخص نے اتنا ہی کام کیا ہے اور وہ ہے شخص شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ اور اس اعتبار سے خواہ یہ کہہ لیا جائے کہ انہوں نے حضرت مجدد اور شیخ محدث دونوں کی مسائق و منطقی انتہا تک پہنچایا خواہ یہ کہہ لیا جائے کہ وہ دونوں اصلا امام الہن شاہ ولی اللہ دہلوی ہی کی شخصیت کی تمہید تھے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا اصل کام یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو گویا کہ وہ تمہیدی مسائی تھی اصل کام یہاں سے شروع ہوا ہے یا یہ کہلے کہ انہوں نے اس کام کو آگے منطقی انتہا تک پہنچایا اب ان کے کاموں کا ذرا تھوڑا سا جائزہ لے لیں علمی ان کی خدمات چنانچہ ایک طرف حضرت مجدد نے ہند میں امت مسلمہ کو اثر نو ایک مستحقم داخلی تشخص عطا کیا تھا تو شاہ صاحب نے احمد شاہ عبدالی کو دعوت دے کر امت کے خلاف اٹھنے والے سب سے بڑے خارجی توفان کے مقابلے کا سامان کیا اس لیے کہ یہ جو مرہٹا تھریٹ تھی ہندوستان میں عالمگیر پچیس برس تک دکن میں رہے ہیں لڑتے رہے ہیں شیوازی سے پچیس برس تک دلی آنا نصیب نہیں ہوا پچاس برس کا دور حکومت ہے پچیس برس دکن ہی میں رہے ہیں وہیں دفن ہوئے ہیں اور انگ آباد میں دفن ہیں جو مولانا مودودی کی جائے پیدائش ہے تو انہوں نے اچھا اس کے بعد جب یہ توفان بہت اٹھا عالمگیر نے کچھ لے کچھ کرش کر دیا تھا لیکن اب اس کے اوپر پھر یوں سمجھئے کہ پونسدی بیٹھ گئی تھی کچھ لہ نہیں گیا تھا وہ سام جو ہے اس کا سر وہ دوبارہ توفان بن کر اٹھا ہے مرکزی حکومت جو ہے ویسے ڈاماڈول تھی اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی توائف البلو کی ایک دوسرے کے خلاف کبھی برہٹوں کے ساتھ سازباز کر رہا ہے ایک مسلمان نواب اپنے دوسرے مسلمان دشمن کے خلاف کبھی دوسرا ان کی مدد لے رہا ہے وہ رفتہ رفتہ چھا گئے پورے ہندوستان پر اور اس وقت انتہائی شریف خطرہ تھا ان کے اندر شریف دشمن ہی مسلمانوں کے ساتھ آج بھی جتنی بھی یہ انٹی مسلم مومنٹس ہیں ان سب کے گڑھ اسی علاقے میں مہراشتر شیو سینہ ہے تو وہاں سے ہے آر ایس ایس کا ہیڈکوارٹر ہے تو وہاں ہے وہ شخص جس نے گاندھی کو مارا گوڈ سے اور اس نے اسی جرم میں مارا کہ اس نے اس کے نزدیک گاندھی مسلمانوں کی پشت پناہی کر رہا تھا وہ بھی وہی کا ہے وہی علاقہ تو مسلمان دشمنی میں مسلم دشمنی میں پورے ہندوستان میں چوٹی پر ہے وہ علاقہ اور وہاں سے یہ مرہٹہ قوت اُبھری تھی اب شاہ علی اللہ ایک درویش دیلی میں بیٹھے ہوئے اپنے حجرے میں لیکن وہ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں دیکھئے سیاستدان نہیں تھے نہ امیر تھے نہ گورنر تھے نہ درباری تھے کچھ بھی نہیں تھے لیکن نگاہ ہے دیکھ رہے ہیں حالات کے نفس پر ہاتھ ہے خطرے کا اندیشہ ہو گیا ہے اور پھر کہاں سے ہندوستان میں کوئی شکل نہیں تھی کوئی قوت ایسی نہیں تھی جس کو اپروچ کرتے لہٰذا خط خط لکھا ہے احمد شاہدالی کو اسے بنایا ہے اور پانی پت کے تیسری جنگ میں پھر احمد شاہدالی کے ہاتھوں اللہ نے مرہٹا قوت کو توڑا ہے یہ ہمارے پروفیسر یوسف علیم چشتی صاحب کا ایک بڑا ہی محبوب موضوع تھا اس پر وہ تقریر کرتے تھے تو جس جذبے کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اور جو معلومات ان کے پاس تھی کہ واقعاً اللہ کی مدد تھی مرہٹا فوج کے لیے ایک بہت بڑی کمک آئی ہزاروں اس کے اندر وہ جانور تھے جن کے اوپر وہ گندم لدی ہوئی ہے پیسہ ہے سامان ہے فوج کے لیے کمک آئی ہے راستہ وہ بھول گئے پہنچ گئے عبدالی کے کیمپ میں ساری مدد اور کمک مل گئی عبدالی کو تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں تو اب یہاں دیکھئے میں نے ان دونوں کو جمع کیا ہے ایک طرف حضرت مجدد نے ہند میں امت مسلمہ کو اثر نو مستحکم داخلی تشخص عطا کیا یہ داخلی تشخص تھا اتباع سنت شریعت کی پابندی یہ داخلی تشخص کی پریزرویشن ہوئی استحقام ہوا تو شاہ صاحب نے احمد شاہ عبدالی کو دعوت دے کر امت کے خداف اٹھنے والے سب سے بڑے خارجی طوفان کے مقابلے کا سامان کیا اور حضرت مجدد نے رد روافض سے جس کام کا آغاز فرمایا تھا یہ ان کا رسالہ شیعیت کی نفی میں اس کی تکمیل شاہ صاحب نے ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء اور قرط العینین فی تفضیل الشیخین اور ان کے صاحب زادے شاہ عبدالعزیز نے توفہ اسنا عشریہ ایسی کتابوں کی تصنیت سے کی یہ دو کتابیں ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء یہ بڑی چوٹی کی کتابیں ہیں کہ اصحاب سلاسہ بلکہ خاص طور پر جو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کی خلافت ہی کو بلا فصل قرار دینے کے لیے جو نفی اہل تشیع کرتے ہیں پہلی تینوں خلافتوں کی تو ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء ان خلفاء کی خلافت پر جو پردے ڈالے جا رہے ہیں اس کا ازالہ کرنے کے لیے کتاب لکھئے یہ خلافاء برحق تھے اسی طریقے سے قرط العینین فی تفضیلی شیخین حضرت علی کی جو فضیلت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر ثابت کی جا رہی تھی اس کے ضد میں قرط العینین فی تفضیلی شیخین کہ شیخین ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ قطعاً افضل ہیں حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر توفہ اسنا عشری اسنا عشری کہلاتے ہیں یہ بارہ اماموں کے ماننے والے جو ہمارے ہاں شیعہ ہیں باقی تو اصل میں تو وہ جن کا معصوم امام اب بھی موجود ہے مکمل شیعہ تو وہ ہے یہ تو درمیان میں لٹکے ہوئے ان کا امام بھی غائب ہے اس اعتبار سے وہ امامیہ جو ہیں اصل میں تو وہ ہیں بارہال اسنا عشری ان کو کہتے ہیں تو توفہ اسنا عشری شاہ عبدالعزیز نے کتاب لکھے اور دوسری طرف شیخ محدث نے علم حدیث کا جو پودا سرزمین ہند میں لگایا تھا عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے شاہ صاحب اور ان کے خلفاء نے نہ صرف یہ کہ اس کی آبیاری کی بلکہ اپنی انتک کوششوں سے سنم خانہ ہند کو علم حدیث نبی کا ایک عظیم شان چمن بنا دیا عجیب مشابہت ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکات المصابی کی ایک شرع عربی میں لکھی تھی اور ایک فارسی میں اسی طرح امام الہند شاہ ولیاللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے موطہ امام مالک کی ایک شرع عربی میں لکھی المصوہ اور ایک فارسی میں لکھی المصفہ واضح رہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک موطہ امام مالک کو علم حدیث کے زیل میں اصل اول کی حیثیت حاصل ہے کیونکہ پہلا مجموعہ جو منتب ہوا ہے وہ موطہ ہے اس لئے شاہ صاحب کے نزدیک باقی تمام کتابوں پر فوقیت ہے اہمیت کے اعتبار سے موطہ امام مالک کو اس پر متضاد ہیں اب یہ تو وہ کام تھے جو حضرت مجدد نے شروع کیے یا شیخ عبدالحق محدیث دہلوی نے شروع کر دیئے تھے اس میں پیش قدمی ہوئی فردر ایڈوانس جو شاہ ولی اللہ دہلوی کے ذریعے ہوا اس پر مستداد ہے شاہ صاحب کے وہ کارنامے جن کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نشت ثانیہ کے طویل عمل کا اصل نقطہ آغاز انہی کی ذاتِ گرامی ہے مثلا ایک یہ کہ علم فقہ کے میدان میں ایک طرف آپ نے اقدل جید فی احکام اجتہاد و تقلید تصنیف فرمائی جس سے تقلید جامد اور اجتہاد مطلق کے مابین اعتدال کے راہ واضح ہوئی اب یہ جو مقلد جامد یہاں پر بس ہنفیت ہی ہنفیت اور اس کے سوا کچھ نہیں تو شاہ صاحب نے یہ کتاب لکھی کہ یہ ایک درمیانی راہ اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے تقلید جامد اور یہ بھی نہ ہو کہ آدمی مادر پدر آزاد ہو جائے کچھ نہ کچھ تو کسی کھوٹے سے تو بندہ رہنا چاہیے اسی دوسری طرف انصاف فی بیان سبب الاختلاف ایسی مارکت اور آرہ کتاب لکھی یہ ایک کتاب جو ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ یہ واضح کیا جائے کہ یہ فقی اختلافات کس وجہ سے ہوئے اب اگر آپ کو معلوم ہو کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ایک شخص یہ کہہ رہا یہ تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا ایک مشجد کی بات کر رہا ہے ایک مغرب کی لیکن معلوم ہو جائے کہ اصل لکتہ بیچ میں کیا ہے وہ جو کہہ رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے یہ جو کہہ رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے تو معمولی سا انٹرپیٹیشن کا فرق لے جائے گا جیسے ایک شخص سورہ فاتحہ شروع کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی بلند آواز سے پڑھ رہا ہے دوسرا شخص جو ہے وہ نہیں پڑھتا ہے اب عام آدمی تو گھبرا جائے گا کہ اگر یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے تو جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہو اور اگر یہ اس کا جز نہیں ہے تو اس نے بیدت کی ہے لیکن معلوم یہ ہو جائے کہ یہ جو اختلاف ہے کس بنیاد پر ہے سات آیتیں دونوں ہی مانتے ہیں کہ ہاں سات ہی آیتیں ہیں البتہ ایک اختلاف ہے کہ سورہ یا آیت بسم اللہ ہر صورت کے ساتھ کاؤنٹ کی جائے یا نہ کی جائے تو کیا فرق ہو گیا تو اگر یہ چیز معلوم ہو جائے تو پھر کشادگی ذہن کے اندر اور قلب کے اندر ہو جاتی ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا اب جیسے کہ فاتحہ خلف امام کا مسئلہ ہے دھمین و آسمان کا فرق ہے لیکن یہ کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام جب نماز پڑھا رہا ہے تو امام در حقیقت نمائندہ ہوتا ہے جماعت کی تو قرآت الامام ہے قرآت المقتدین اختلا کرنے والوں کی طرف سے اس کی قرآت جو ہے افاعت کرتی ہے یہ اب ایک ان کا ہے یہ نہیں کہتے وہ کہ سورہ فاتحہ لازمی نہیں ہے سورہ فاتحہ تو لازمی ہے لیکن جب اجتماعی شکل میں ہے تو جو نمائندہ ہے وفد کہیں جاتا ہے تو نمائندہ بات کرتا ہے اب یہ بات سامنے ہو تو ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی لمبی چوڑی بات اب نہیں رہی پڑھنے کے قائل وہ بھی ہیں جب بھی آپ انفرادی نماز پڑھیں گے آپ کو پڑھنی پڑھیں گی لیکن اجتماعی شکل میں یہ رہی تو یہ جو ہے الانصاف فی بیان سبب الاختلاف اختلاف کے اسبات کیا ہوئے کیا وجوہات ہوئیں اس میں انصاف ایسی بارکت العرہ کتاب لکھی جس نے فقی اختلافات کی اہمیت کو کم کرنے کے زمن میں نہایت دور رس نتائش پیدا کی دوسرے اب یہ چیزیں وہ ہیں جو کوئی بلکل یہ نہیں کر رہے ہیں یہ بات نہ حضرت مجدد کے ہاں تھی نہ شیخ محدث دہلوی کے ہاں ایک طرف تو انہوں نے میں نے وہ چیزیں گروازی جن میں کہ ان کے کاموں کو انہوں نے آگے بڑھایا اور یہ کام وہ ہے کہ جو اوریجنل ہی ان کے ہیں اوریجنیٹ انہوں نے کیے پہلا یہ کام فقہ کے معاملے میں یہ تقلید جامد اور اجتہاد مطلق کے درمیان کی ایک کیفیت لانے کی کوشش جس میں دو تسانیف اس قدر زوردار دوسرا یہ کہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف حجت اللہ البالغہ کے ذریعے آپ نے حکمت دین کو ایک باقاعدہ علم کی حیثیت دے دی اور اسلام کے نظام عقائد نظام عبادات اور نظام معاشرت و معاملات کو ایک مربوط اور منذبط نظام زندگی کی حیثیت سے پیش کیا جس کی آنے والے دور میں شدید ترین ضرورت پیش آنے والی تھی اس لیے میں نے کہا یہ فاتح ہیں دور حاضر کے اس کی ضرورت ہو چنانچہ ایک ڈاکٹر بشارت علی ہے حیثرباد دکن کے اب تو اخر کراچی میں ہے بہت عرصے سے سوشالوجی عمرانیات کا جو ایک نیا مضمون شروع ہوا تھا کچھ عرصے پہلے اس میں ان کے پاس پی اچڈیز وغیرہ کئی جگہ سے ہیں بہت آثورٹی مانے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں شاہ علی اللہ is the greatest social thinker of the world سوشالوجی کا ماہرِ عاظم شاہ علی اللہ یہ ان کی صند ہے ان کا قول ہے میں تو چونکہ اس فن کا ماہر نہیں اس علم سے براہ راست میرا تعلق نہیں لیکن میں نے ان کی صرف جو سند ہے وہ آپ کو بتا دی اس میں جو چند مثالیں میں دیا کرتا ہوں ان کا اقتصادی ان کی سوچ زمین کے بارے میں ان کے تصور مسجد ہے زمین وقف ہے اس کے بارے میں پھر اس سے وہ مطابق پیدا کرنا مسجد میں جو شاہ ساکر بیٹھ جائے دوسرا اس کو نہیں اٹھا سکتا اسی طرح جو غیر آباد زمین کو آباد کر لے وہ اس کے اوپر رہے گا لیکن اگر اب وہ غیر آباد رکھتا ہے تین سال تک قبضہ ختم ہو جائے جو اٹھ کے چلا جاتا ہے جگہ سے نظر بھی کر کے جا سکتا ہے یہ جو ہمارے ہاں نشانیاں رکھ دیتے ہیں یہ ٹوپی رکھ دی میں جا رہا ہوں وضو کرنے یہ در حقیقت شریعت کے اندر اس کے لئے اجازت نہیں ہے موجود کوئی ریزرویشن مسجد میں نہیں ہو سکتی اور یہاں تو ریزرویشن ہوتی ہیں مسجد نبوی میں بھی اور مسجد حرام میں بھی اور مسجد حرام میں تو پیسے بھی چلتے ہیں اس کے لئے شرطوں کے ہاتھ گرم کرو تو پھر وہاں پر جگہ ملتی ہے صفحہ اول میں بہرحال اور سب سے بڑھ کر یہ اب یہ تیسرا کام ہے جو سب سے بڑھا ہے ہمارے اعتبار سے یہ دعوت رجوع اور القرآن جو اس کتاب کا موضوع ہے اس کے روان سے اہم ترین یہ ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے اسلام کا رشتہ اس کی اصل ثابت یعنی قرآن حکیم کے ساتھ اثر نو قائم کرنے کے طویل عمل کا باقاعدہ آغاز فرما دیا چنانچہ اس سبل میں کیا کام کیے ایک طرح قرآن مجید کے فارسی ترجمے کے ذریعے قرآن کے مطالب و مفاہین کو عوام تک پہنچانے کا احتمام کیا یہ گویا کہ اس کے مساوی ہے کہ انگریزی دور میں انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا ہے قرآن کا تو انگریزی پڑھے لکھے لوگ جو ہے تب ہی تو سمجھ سکتے تھے چونکہ اس دور میں دفتری زبان فارسی تھی پڑھے لکھے لوگ فارسی پڑھے فارسی اور بیچے تیل دیکھو رہے قسمت کے کھیل تو اصل میں تو شہ جو تھی وہ فارسی تھی اور ہندو پڑھتے تھے بہت بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے شاعر ہوئے ہندو قائصت قوم خاص طور پر وہ تو فارسی جو ہے وہ بلکل ان کے شیر بادر کی طرح ہو گئی تھی تو اس میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا اگرچہ اس پر انہیں شدید مخالفت حتیٰ کہ عوامی یورش تک کا سامنا کرنا پڑا اور دوسری طرف الفاظ القبیر فی اصول تفسیر کی تصنیف کے ذریعے علم تفسیر کو ایک چیستان کے بجائے ایک باقاعدہ فن کی حیثیت سے متعارف کر آیا اور درمیانی استرداد تک کے حامل لوگوں کے لیے فہم قرآن کی راہیں آسان کرنی ورنہ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ چھوئی بوئی کا پیڑ ہے کچھ نہ کہا جائے ذرا سی ایک بات بھی کہہ دی یہ تفسیر بن رائے ہو جائے گی بہت ہی دور دور رہو ہاتھ نہ لگاؤ بس دیکھو اور عظمت کے ساتھ دیکھ لیا کرو یا یہ کہ پڑھ کر اس کا ثواب لے لیا کرو اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور پھر یہ کہ یہ تو سینہ بسینہ علم ہے تفسیر کا معاملہ ہے اور روایات سے ہٹ کر تو ذرا کوئی بات کی تو گویا کہ کفر ہو جائے گا تو شاہ صاحب نے اس کا ایک سائنٹیفک اس کا ایک نظم بتایا اس کے مضامین کا تعرف کرایا اس میں شان نزول کی روایات کے بارے میں ایک بڑی انقلابی بات کہی کہ یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ جو روایتیں آ جاتی ہیں شان نزول کی کہ وہ آیت اسی واقعے پر نازل ہوئی ہے یہ نہیں ہوتا بلکہ یہ مفسرین نے وہ واقعات اس حوالے سے درد کر دیئے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم کچھ قریب ہے ان واقعات کے یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ نتھی کر دیں اس آیت کو کہ بس یہی واقعہ یہی اس کے نزول کا اصل سبب ہے بعض آیات تو ایسی ہیں کہ جو یقینا نتھی ہوگی وہ حالات و واقعات ہی پر مشتمل ہے لیکن بعض دوسری چیزیں جو ہیں وہ شان نزول کی روایات کو جو کچھ سمجھ لیا گیا ہے تو شاہ صاحب نے بڑی جرت کے ساتھ ان چیزوں کو کھولا ہے یہ بند علم تھا ایک سینہ بسینہ علم تھا اسے کھول کر اور عام آدمی بھی الفاظ القبیر پڑھے اور اس پھر اس کے بار سے قرآن پر غور و فکر کرے شاہ صاحب کے جلیل القدر فرزندوں میں سے دو یعنی شاہ عبدالقادر اور شاہ رفی الدین نے قرآن مجید کے باب و حاورہ اور لفظی ترجمہ کر کے گوئے اپنے والد مرہوم کے شروع کیے ہوئے لفظی ترجمہ یعنی اردو میں اردو ترجمہ لفظی لفظی اور باب و حاورہ اپنے والد مرہوم کے شروع کیے ہوئے کام کو منطقی انتہا تک پہنچا دیا اور کون کہہ سکتا ہے کہ آج برے صغیر پاک و ہند میں علم و فہم قرآن کا جو غلغلہ اور ہم ہما ہے وہ سب دہلی کے اس عظیم خانوادے کی مسائی کا نتیجہ نہیں ہے جتنے تراجم بعد میں ہوئے ہیں کوئی شخص مستغنی نہیں ہے شاہ عبدالقادر کے ترجمے سے اور شاہ رفی الدین کے ترجمے سے امام الہند شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نے تو صاف لکھا ہے کہ یہ ترجمہ میرا ہے ہی نہیں جو ان کے نام سے ترجمہ چھپتا ہے شاہ صاحب کا ترجمہ ہے یہ میں نے صرف محاورہ تبدیل ہو گیا ہے سو برس ہو گئے اٹھارہ سو پانچ میں چھپا تھا وہ تو اب انیسویں صدی بیسویں صدی جب آئی ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ محاورہ زبان کا بدل گیا ہے شاہ عبدالقادر صاحب کے ترجمے میں بہت سے ہندی کے الفاظ ہیں نردھار اب وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو صاحب سب کا ہے اب صاحب جو ہے یہ اس معنی میں اب آج کل یہ استراجتے مان لے تھا مالک تو اس طریقے سے جو بہت سے ان کے ترجمے ہیں ان کے اندر ہندی جو ہے ایک محاورہ وہ شامل ہے لیکن یہ کہ شیخ الہند یہ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف ان چیزوں کو تبدیل کر دیا ہے کہ ایڈیم جو بدل گیا ہے اردو کا میں نے جو کرنٹ ایڈیم ہے وہ وہاں پر تبدیل کر دیا وہ نے ترجمہ ہونی کا یہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ نے فرماتا ہے باقی جس نے بھی ترجمے کی ہیں صاحب نے رکھا ہے الغرض ویسے تو امام الہند حضرت شاہ ولیولہ دہلوی کا علمی اصلاح و تجدید کا پورا کارنامہ ہی نہائیت رفی اور قابل قدر ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی مسائی کو عالم اسلام میں یورپ کی پوری تحریک یا العلوم رینایسنس کا ہمپلہ قرار دیا جا سکتا ہے لیکن ان کا عظیم ترین کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے توجہات کو اثر نو قرآن حکیم کے علم و حکمت کے جانب مناتف کر دیا اور اللہ کی رسی کے ساتھ امت مسلمہ کے تعلق کو دوبارہ استوار کرنے کی صحیح کا آغاز کر کے گویا حضرت ابو بکر صدیق اس قول کے مطابق جس طریقے پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی وہ جو کل ہم نے پڑھا تھا مضمون قرآن اور جہاد قرآن اور جہاد فی سبیل اللہ وہ ہے اصل رنگ دین محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے گویا اسلام کی نشت ثانیہ کی صحیح و جہد کی راہ کھول دی فجزاہ اللہ احسن الجزا اس کے بعد اس چپٹر میں کوئی یہ پانچ صفحے ہیں یہ ایک اقتباس ہے وہی شیخ اکرام صاحب کی کتاب سے میں نے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی قرآنی خدمات پر جو ان کا ان کی تحریر ہے یہ اس کا ایک اقتباس ہے اس کو آپ حضرات اپنے طور پر پڑھ لیجئے گا اب آئیے اگلا چپٹر باب سوم انگریزی دور کے نئے فتنوں کا صد باب تحریک رجوع الالقرآن اور ترجمہ و تفسیر قرآن کے مختلف مقاتب فکر یہ بہت معلومات افضا تحریر ہے اور بہت اہم ہے اس وقت کے جو حالات ہیں ہندوستان پاکستان کے کلچرل علمی تہذیبی ان کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے زمن میں میں ارز کر دوں یہ میں نے کسی اور جگہ بھی کہا ہے کہ معلومات میں نے بلکہ اس کے مقدمے میں لکھ دیا ہے آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ میں مرہون منت ہوں ان معلومات کے لیے پروفیسر یوسف حریم چشتی صاحب کا ورنہ یہ کہ ان تمام چیزوں کا اس پوری تاریخ کا اور اس پورے اس دور کے ان تمام شخصیات کا متعلق براہ راست کرنے کا میرے پاس وقت نہیں تھا تو بہت سی معلومات در حقیقت ان سے مستعار ہیں پہلا صفحہ تو در حقیقت اب تک کی جو بحث ہے اس کا پھر خلاصہ ہے صفحہ ایک سو نو امام الحن حضرت شاہ علی اللہ دیلوی کے بارے میں ہم اپنا یہ تاثر بھی بیان کر چکے ہیں کہ دور صحابہ کے بعد کی پوری اسلامی تاریخ میں ان کی سی جامعیت کبرہ کی حامل کوئی دوسری شخصیت نظر نہیں آتی اور اس میں ہر جز کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ واقعتاً دور جدید کے فاتح ہیں اور ساتھی تجدید دین اور رحیاء اسلام کے بلند و بالا مقاصد کے لیے ان کی ہمہ جہتی مسائی کا ایک اجمالی خاکہ بھی بیان کیا جا چکا ہے اور یہ بھی عرص کیا جا چکا ہے کہ ان مختلف النو اور وسیع الاطراف مسائی میں ان کی اہم ترین خدمت یہ تھی کہ انہوں نے اسلام کا رشتہ اس کی اصل ثابت یعنی قرآن حکیم کے ساتھ اثر نو قائم کرنے کے طویل عمل کا باقاعدہ آغاز فرما دیا اور یہ کہ ان کا عظیم ترین کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے توجہات کو اثر نو قرآن حکیم کے علم و حکمت کی جانب مناطف کر دیا اور اللہ کی رسی کے ساتھ امت مسلمہ کے تعلق کو دوبارہ استوار کرنے کی سعی کا آغاز کر کے گویا حضرت ابو بکن صدیق کے اس قول کے مطابق اسلام کی نشت ثانیہ کی سعی و جہود کی راہ کھول دی اصل میں یہ اس وقت مجھے کیوں لکھنا پڑا کہ اس مقالے اور اس مقالے کے درمیان جو ہے میری تحریر میں ایک سال کا فصل ہے وہ جنوری سن چیتر میں چھپا تھا میساق میں پورے سال میرا تو قلم بمشکل کبھی اٹھتا ہے پھر یہ کہے پھر گیپ آ جاتا ہے بہت پھر کہیں کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ پھر حمت ہوتی ہے تو یہ اس کے بعد یہ جو دو چپٹرز ہیں اب جو اس کے اندر آگے آ رہے ہیں یہ دونوں چپٹرز جو ہیں دسمبر سن چیتر میں میں نے لکھے تھے ایک مضمون کی حصیت سے تقسیم کر کے دو چپٹرز بنایا ہے تو چونکہ فصل اتنا تھا تو بیساق کے قارعین کو اس کے سلسلہ مضمون کے ان کے ذہن میں جوڑنے کے لیے یہ بات جو ہے اس کا یادہ ضروری تھا ورنہ کتاب میں اس کی ضرورت جنہ نہیں تھی اس سے پہلے ہم یہ بھی واضح کر چکے تھے کہ صدر اول میں اسلام کی عظیم ترین حقیقتیں دو ہی تھی ایک ایمان وہ ظاہری اور قانونی اور فقی ایمان نہیں جس کا تعلق عارم باللسان سے ہے بلکہ وہ حقیقی اور قلبی ایمان جو یقین بن کر انسان کے رگ و پہ میں سرائط کر جائے اور دوسرے جہاد فی سبیل اللہ جس کا مقصد ہو شہادت علی ناس الائے کلمت اللہ اور اظہار دین حق علی دین کل لہی اور چونکہ ایمان حقیقی کا منبع اثر چشمہ ہے قرآن حکیم اور جہاد و قتال کی علامت ہے تلوار لہٰذا مرد مومن کی شخصیت کا جو حیولہ چشم تصور کے سامنے اُبھرتا ہے اس کے ایک ہاتھ میں بلکل بجا طور پر قرآن ہوتا ہے اور دوسرے میں تلوار اب چلیے آگے یہ صحیح ہے کہ امام الہند حضرت شاہ علی اللہ دہلوی کی اپنی زندگی میں سر بکف اور سیف بدست اور کفن بردوش میدان جہاد و قتال میں نکلنے کا مرحلہ نہیں آیا لیکن یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ان کی وفات کے نس صدی کے اندر اندر جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا جو غلغلہ سرزمین ہند میں بلند ہوا وہ تمام تر انہی کی تجدیدی دعوت کی صداے بازگشت تھی شاہ اسماعیل تو ان کے پوتے ہی تھے اور سید احمد بریلوی بھی انہوں نے بیعت کی تھی شاہ عبدالعزیز سے اگرچہ وہ سلوک جو مرمج آئے وہ انہوں نے تیہ نہیں کیا جب تصور شیخ کا مسئلہ ان کا کہ یہ تو مجھے تو شرک معلوم ہوتا ابھی بحث و نزاہی میں تھے کہ وہ شاہ عبدالقادر آگئے انہوں نے بات سن کے انہوں نے کہا کہ چھوڑیے ان کو بھائیان ان کا میدان کچھ اور ہے یہ اس میدان کے آدمی نہیں ہے اللہ نے ان سے کوئی اور کام لے یہ تصور شیخ والے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں یہاں تک بھی ہوا ہے کہ سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ ترجمہ ایک قرآن تک تو خوب چلے آگے جب وہ کتابیں پڑھاتے تھے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی سمجھ میں آنے سے بھی زیادہ یہاں تک ہو گیا کوئی نفسیاتی آرزہ اس کو سمجھا گیا کہ وہ کتاب کے اوپر توجہ جمعاتے تھے تو وہ حروفی غائب نظر ہی نہیں آ رہے پڑھ لو کیا پڑھو جنے تو پھر اس وقت آ گیا کہ انہ اللہ نے کسی اور کام کے لئے پیدا کیا ہے یہ یہ فلسفہ اور منطق اور یہ اور وہ اور شرح حدیث اور فلان اور فقہ کے دلائل اور جزیات ان کے لئے اللہ نے انہیں پیدا ہی نہیں کیا ان کا میدانی کو یا گویا کہ اس وقت کے وہ بدرسہ اور خانقاہ دونوں اس سے کوئی بالاتر شخصیت تھی سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ لیکن بہرحال سر پرستی ان کی اسی خانوادہ عملی اللہ ہی نے کی اس اعتبار سے جو جہاد سہیدین کے نام سے مشہور ہے پچھلی صدی کا در حقیقت وہ یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ شاہ ولی اللہ ہی کی تجدیدی مسائی کا نتیجہ ہے مجدد جو ہے تیرمی صدی حجری کے وہ سید احمد بریلوی ہے رحمت اللہ علیہ گیارمی صدی حجری کے شیخ احمد سرہندی بارمی صدی حجری کے شاہ ولی اللہ لیکن گیارمی صدی میں آپ حضرت مجدد کے ساتھ شیخ محدث عبدالحق دیلوی کو بھی شامل کر لیجئے طبعا بارمی صدی میں شاہ ولی اللہ کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں شیخ محمد ابن عبدالوحاب کو طبعا رحمہ اللہ اور یہ جو تیرمی صدی ہے اس میں شاہ اسماعیل شہید سید احمد بریلوی اور طبعا ان کے ساتھ شاہ اسماعیل شہید اہل حدیث نہیں مانتے اس کو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید کیونکہ کچھ اہل حدیث مزاج کے تھے حالانکہ ہنفی حضرات علماء اس کی نفی کرتے ہیں وہ قطن اہل حدیث نہیں تھے لیکن چونکہ کچھ ان کا گمان ہے کہ وہ اہل حدیث تھے تو وہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں تو کام شروع کیا تھا شاہ اسماعیل نے یہ سید احمد بریلوی تو ان کے ساتھ لگ گئے تھے حالانکہ شاہ اسماعیل شہید بیعت کر رہے ہیں سید احمد بریلوی کے ہاتھ پر ایسی ایسی چیزیں بھی جو ہیں نا یہ تعصب اور عصبیت اور یہ جو گروہ بندیاں ہیں ایسی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دیتے ہیں اور یہ بات کہی کس نے جو اہل حدیث کا ایک وقت میں پاکستان میں سب سے بڑا لیڈر بن گیا تھا اب فوت ہو گیا اب میں نام نہیں لینا چاہتا اس نے کہی اصل میں تو یہ شاہ اسماعیل شہید تھے سید احمد بریلوی تو ایسے ہی ان کے ساتھ لگ گئے تھے سانوی درجہ لیکن یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ان کی وفات کے نصف دی کے اندر اندر جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا جو غلغلہ سرزمین ہن میں بلند ہوا وہ تمام تر انہی کی تجدیدی دعوت کی صدائے بادگشت تھی اس لیے کہ خود حضرت سید احمد بریلوی بھی خانوادہ ولی اللہی ہی کے تربیت یافتہ تھے اور ان کے دست راست تو تھے ہی شاہ اسماعیل ابن شاہ عبدالغنی ابن شاہ ولی اللہ شاہ ولی اللہ کے یہ بیٹے جو ہیں شاہ عبدالغنی یہ نوجوانی میں فوت ہو گئے تھے ان کا نام زیادہ روشن نہیں ہوا لیکن یہ کہ ان کے بیٹے ہیں شاہ اسماعیل ان کا نام پھر جو روشن ہوا ہے تو وہ تلافی پوری ہو گئی باقی شاہ عبدالعزیز شاہ عبدالقادر شاہ رفی الدین یہ تو سب اپنی جگہ پر آفتاب و مہتاب ہیں اور اگرچہ انجام کار کے اعتبار سے ہندوستان کی یہ پہلی اسلامی تحریک شولہ مستادل کا مستاق بن گئی لیکن اس کی خوش درخشیدگی یقیناً ہر شک کو شمع سے بالتر ہے یہاں تک کہ واقعہ یہ ہے کہ اس تحریک جہاد کے وابستگان کے ایمان و یقین ذوق و شوق اور جوش و خروش کے تذکرے سے بے اختیار صحابہ اکرام یاد آ جاتے ہیں اور سخت حیرت ہوتی ہے کہ ایسی چنگاری بھی عرب اپنی خاکستر میں تھی اور یہ ایک بیان ثبوت ہے اس کا کہ اگر دعوت کی اساس اور منحج عمل وہی اختیار کیا جائے جو اسلام کے صدر اول میں کیا گیا تھا تو سیرت و کردار کے وہی نمونے آج بھی تیار ہو سکتے ہیں جو دور صحابہ کا طرح انتیاز ہیں گویا بقول جگر مراد آبادی چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی جو بات صحابہ اکرام کے بارے میں حضرت عمر کے زمانے میں کہی گئی تھی بہتر مقدس کے لوگوں نے جو کچھ دیکھا تھا کہ داخل ہوئے ہیں فاتح افواج صحابہ کی اور انہوں نے سارا نسوانی حسن اپنا منڈیروں کے اوپر جمع کر دیا تھا چھتوں کے اوپر تاکہ ہماری تلواریں انہیں گھائل نہ کر سکیں شاید یہ نگاہوں کے تیر جو ہیں وہ ان کو چھید سکیں لیکن کسی نے نگاہ اوپر اٹھائی تک نہیں وہی بات آپ کو پچھلی صدی کے اندر سننے میں ملی کہ یہ جو کاغان کے علاقے میں گجر قوم آباد ہے بہت خوبصورت لوگ ہیں مرد بھی عورتیں نہائیت حسین وہ آپس میں یہ سرگوشیاں کرتی تھیں کہ یہ معلومی معلوم ہوتا ہے نامرد ہیں انہوں نے ان میں سے کسی نے کبھی ہماری طرف دیکھا تک نہیں یہ کردار چار چار سال پانچ پانچ سال ہو گئے تھے گھروں سے نکلے ہوئے لیکن یہ کردار تھا ان کا وہ بالکل وہی ہم رہبانم باللیل و فرسانم بالنہار والا نقشہ اب اگلا مضمون شروع ہو رہا ہے ہندوستان میں انگریز کی آمد سے کیا ہوا ہے ہندوستان میں انگریز کی باقاعدہ عسکری تسلط کا آغاز تو سترہ سو ستاون میں جنگ پلاسی کے نتیجے میں گویا شاہ ولیاللہ کی دہلوی کی زندگی ہی میں ان کی وفات سے چھ سال قبل ہو گیا تھا شاہ ولیاللہ کی پیدائش ہے سترہ سو تین انتقال ہے سترہ سو ترے سٹھ وہی ساٹھ برس سترہ سو اکسٹھ میں پانی پت کی تیسری جنگ احمد شاہب دالی نے کبر توڑ دی اللہ نے کبر توڑ دی مرہٹوں کی احمد شاہب دالی کے ذریعے اور اس کے دو سال بعد یہ مرادیات فرما ہو گئے اپنے پروردگار کی طرف اور سترہ سو ستاون میں پلاسی کی جنگ ہو چکی ہے چھ سال پہلے ان کے انتقال سے اور انگریز کے قدم جو ہیں ایک حاکم کی حیثیت سے سرزمین ہند میں جنگ چکے ہیں پہلے آیت تاجروں کی حیثیت سے انہوں نے تجارتی حقوق حاصل کیے تھے اور یہ خاص طور پر جو ہے شاہ جہاں کے دور میں شاہ جہاں بیمار ہوئے انہیں پائلز تھی بواسیر کی بیماری تھی تو مقامی اطبعہ علاج نہیں کر سکے اور آپ کو اندازہ پائلز دہا ہے تکلیف دے مرض وہ انگریز ایک سرجن نے آ کر یورپین سرجن نے آپریشن کیا ٹھیک ہو گیا وہ کہا مانگو کیا مانگتے وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تجارتی حقوق چاہیے لے جاؤ تجارتی حقوق اب وہ تمام ساحلی علاقوں پر ان کے تجارتی جو ہیں کوٹھیاں بن گئی اور وہ اب کریٹس کے اندر سمجھا یہ جا رہا ہے محصول سے محصول معاف جب محصول معاف ہے تو اس کو کھول کے دیکھنے کی کیا ذریعہ کہ کیا چیزیں سونا ہے چاندی یہ کیا ہے اب اس میں ہتھیار آ رہے ہیں چلے ہوئے اب انہوں نے اپنی جو ہے قوتیں مسترخ علاقوں کے اندر وہ جو ہے کونسولیڈیٹ کر لی خاص طور پر بنگال کے اندر انہوں نے قدم جمعے ادھر فرانسیسی بھی آ گئے تھے کچھ اور بھی آ گئے تھے ورندیزی آ گئے تھے ان کی آپس کی چپتلش بھی تھی لیکن یہ کہ اب یہ تاریخ لمبی ہے بنگال سے سکرہ سو ستاون میں ان کی باقاعدہ عسکری فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور وہاں بھی غداری جو ہے وہ بھی میر جعفر جی ہاں میر صادق جی صادق تو جعفر منگال و صادق از دکن یہ جو صادق ہے یہ تو دکن میں تھے باران تاہم اسے ایک بازابطہ کل ہند سلطنت بننے میں پوری ایک صدی لگی یہاں تک کہ اٹھارہ سو ستاون کے غدر یا بغاوت کی صورت میں آخری ہچکی لے کر ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا ساڑھے چھ ست سالہ دور ختم ہو گیا اور تاریخ ہند کے برطانوی دور کا آواز ہو گیا اس سے پہلے جو تھا معاملہ وہ تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا براہ راست تاج برطانیہ کے پہت نہیں تھا ہندوستان اٹھارہ ستاون کے اس جنگ آزادی یا اس وقت اسے غدر اور بغاوت کہتے تھے اس کے بعد جو ہے پھر براہ راست جو ہے حکومت برطانیہ نے اسے اپنے تحویل میں لیا اور سلطنت برطانیہ کا یہ حصہ بن گیا اٹھارویں صدی ایسوی کا نصف آخر اور انیسویں صدی کا نصف اول ہند میں سخت استراب اور انتشار اور شکست و ریخت کا زمانہ ہے جس میں مسلمان بالخصوص حد درجہ مایوسی اور دلشکستگی کا شکار رہے مایوسی کے اس غلمے میں جبکہ حالت یہ ہوتی ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام ظاہر ہے کہ تحریک شہیدین ایسی پرعظیمت دعوت کا پنپنا اور کامیاب ہونا آسان نہ تھا چنانچہ یہی ہوا کہ اٹھارہ سو اکتیس میں شہیدین نے بخاک و خون غلطیدن کی روش اختیار کر لی اور اپنے بہت سے رفقہ کے ساتھ جامع شہادت نوش کر لیا اور اس طرح بالا کوٹ کے فضاؤں میں دعوت ولیو اللہی کی پہلی صدائے بازگشت دم توڑ گئی اور بعد میں اگرچہ مجاہدین مسلسل من اثر نو جلو دہم دار و رسندہ پر عمل پیرا رہے اور ان کی مسائی کا سلسلہ بالآخر ریشمی رومانوں کی تحریک تک ممتد ہوا لیکن ظاہر ہے کہ ان کا کوئی نتیجہ برامت نہ ہو سکا اور ہندوستان میں انگریز کا اقتدار اور قمضہ دن بدن مستحقم ہوتا چلا گیا ایک تو جو بچے کچھے مجاہدین تھے انہوں نے یاغستان میں جا کے اپنا مرکز بنا لیا جہاد کا یہ پہاڑی علاقہ ہے آزاد قبائل میں اور وہ وہ کچھ تو اس خیال میں بھی تھے کہ شہادت نہیں ہوئی ہے سید صاحب کی بلکہ روپوش ہو گئے دوبارہ ظاہر ہوں گے انتظار میں رہے پھر یہ کہ پورے ہندوستان میں جو سلسلہ تھا بوتق دین کا سید احمد بریلی رحمت اللہ علیہ کہ ان کی طرف سے چندے پہنچتے رہے ہوتے ہوئے بعض تحریکیں چلی ہیں بنگال میں فرائزی تحریک حاجی شریعت اللہ کی تحریک یہ تمام تحریکیں در حقیقت اسی تحریکیں شہیدین کے یا آف شوٹس ہیں جو ان کے بعد بھی مختلف جگہوں پر یہ کام ہوتے رہے لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ یہ تمام تحریکیں جو ہے اس اعتبار سے ناکام ہو گئیں کہ انگریز کے استحکام اور تمکن کا راستہ روکنے میں ان میں سے کسی کو کامیابی نہیں ہوئی اور یہ ایک اسٹیبلش فیٹ کی حیثیت سے آپ کو معلوم ہے کہ اٹھارہ ستاون کے بعد تو ایک انگریز وائس رائے نے یا گورنر جنرل جو بھی اس وقت کہلاتا تھا یہ کہا تھا کہ ہندوستانیوں تمہارے سامنے دو آپشنز ہیں اگر تم اسی طرح جو ہے بغاوتیں کرتے رہو گے اور ہمیں پریشان کرتے رہو گے تو ہم تلوار سے حکومت کریں گے تم پر اگر تم آرام سے بیٹھ جاؤ گے پیس فل سٹیزنز بن جاؤ گے تو پھر ہم کلم سے حکومت کریں گے اب چوئس تمہارا ہے you decide برطانوی دور میں مسلمانہ نے ہند زندگی اور موت کی جس کشمکش سے مسلسل دو چار رہے اس کے متعدد پہلو تھے خالص دینی و مذہبی بھی علمی و فکری بھی سماجی و مجلسی بھی اور قومی و سیاسی بھی ایک نئی طاقت نئے فلسفے کے ساتھ نئے علوم کے ساتھ نئی تہذیب کے ساتھ نئی زبان کے ساتھ ہندوستان میں آکے حکمران ہو گئی تو بڑے ہی وہ ایسپیکس مختلف جدہ مسائل پیدا ہوئے مشکلات پیدا ہوئی دینی اور مذہبی میں مسئلہ اس کے بارے میں ابھی ہم آگے غور کریں گے علمی و فکری سماجی و مجلسی تہذیب تمدن میز کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھائیں کہ نہ کھائیں چھوڑی کھانٹا استعمال کریں کہ نہ کریں کسی نے چمچ بھی استعمال کر لیا تو اس وقت کے لوگوں کا جو مزاج تھا ان کا کرسٹان ہو گیا یہ چمچ سے کھاتا کھانا میز پر بیٹھ کے کھانا کھا لیا گویا وہ تو بالکل ہی گیا تو اب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں تو یہ ہیں وہ ایسپیکس دینی و مذہبی علمی و فکری سماجی و مجلسی اور قومی و سیاسی ان میں سے اس وقت ہماری گفتگو خالص دینی و مذہبی کشمکش تک محدود ہیں قومی و سیاسی کشمکش کے بارے میں ہم نے انیس سو سٹھ سٹھ میں ان ہی صفحات میں تفصیل کے ساتھ اظہار رائے کیا تھا یہ مضامین اسلام اور پاکستان کے زیر عنوان کتابی صورت میں شائع کیے جا چکے ہیں اور کل کا ہمارا پروگرام اب ان کے مطالقہ انشاءاللہ مزید بران یہ چو مکھی جنگ چو مکھی ہو گئی نا مذہبی سیاسی سماجی اور معاشرتی علمی اور فکری اور سیاسی اور قوضی چو مکھی چار طرف مزید بران یہ چو مکھی جنگ مسلمانوں کو بے ایک وقت دو دشمنوں سے لڑنی پڑی انگریزوں سے بھی اور ہندووں سے بھی اس لیے کہ ہوا کیا ہندووں کو ہوش آگئی پہلے تو مسلمانوں کو نیچے دبے ہوئے تھے اب جب انگریز آگئے یہ تفصیل سے اس میں مضمون میں بزرے بیس آئیں گی یہ چیزیں تو فطری طور پر انگریز کو مسلمان سے خدشہ تھا کہ حکومت ان سے لی ہے ان میں حکومت حاصل کرنے کا جذبہ ہوگا انگڑائی لے گی امنگے ہندو تو پہلے بھی غلام تھے اب بھی غلام ہو گئے چینج آف ماسٹرز کا مسئلہ ہے لہذا ہندو کو حوصلہ دو ہندو کو سپورٹ کرو مسلمان کو دباؤ یہ تھی ان کی پالوس پالیسی لہذا ہندو جو ہے اب اس کی باسی کڑی میں بھی عبال آیا وہ بھی اب مسلمانوں سے انتقام لینے کا سوچنے لگا ہزار سالہ حساب کتاب ہے چکانا ہے اب معصود وصول کرنا ہے اس کے تو ذہنیت جو ہے وہ سود خوری کی تھی تو اب یہ دو محاذ مسلمانوں کو ہندووں سے بھی اور انگریزوں سے بھی اور ہر ایک کے یہ چار ایسپیکٹس ہیں اور جیسا کہ بالعموم ہوتا ہے اس میں اولاً مسلمانوں کو مدافعت ہی پر اکتفا کرنی پڑی اور ایک طویل عرصے کے بعد ہی یہ صورت پیدا ہو سکی کہ قدم جمع کر کسی مصبت اصاص پر تعمیر جدید کی کوشش شروع کر سکیں خالص مذہبی میدان میں مسلمانوں کو سب سے پہلے عیسائی مشنریوں کی یلغار سے سابقہ پیش آیا یہ مضمون بھی پروفیسر یوسف علیم چشتی صاحب کا بڑا ہوتی محبوب مضمون تھا عیسائیت ہندوستان میں کس طرح پھیلی ہے ان کے عداد و شمار تاریخ وار تمام حقائق ان کے انگلیوں پر تھے اور تقابل کیا کرتے تھے مرسیہ کہ مسلمانوں نے چھ سو برس تک تخت دیلی پر حکومت کی کوئی تبلیغی کوشش نہیں کسی زبان میں قرآن کا ترجمہ نہیں اور انگریزوں نے کل بیس برس بعد بائبل کا ترجمہ شائع کر دیا اور پھر چند ہی سالوں کے اندر ہندوستان کی تمام زبانوں کے اندر بائبل کا ترجمہ یہ فرق تفاوت خالص مذہبی میدان میں مسلمانوں کو سب سے پہلے عیسائی مشنریوں کی الگار سے سابقا پیش آیا اٹھارہ سو چھبیس میں حیبر لارڈ بشپ آف کلکٹا جو کہ حکومت تو پہلے وہیں قائم ہوئی تھی تو وہیں ان کا مشن اور وہیں ان کا مرکز لارڈ بشپ آف کلکٹا نے براہ راست دہلی براستہ دہلی بمبئی تک پورے ہندوستان کا دورہ کرنے کے بعد اعلان کیا یہ ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ مسلمانہ نے ہند میں نہ کوئی مذہبی جذبہ باقی رہا ہے نہ سیاسی قوت لہذا عیسائیوں کو کھل کر اپنے مذہب کی تبلیغ کرنی چاہیے چنانچہ عیسائی پادری چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے اور نوبت بائیں جا رسید کے جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر بھی عیسائیت کی تبلیغ ہونے لگی تب وہی سنت الہی پھر ظاہر ہوئی خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ تلیس میں سامری اور یہ سعادت اسی خطے کے حصے میں آئی جس میں علم و حکمت ولی اللہی کے چشمے بہ رہے تھے یہ یو پی کا دعابہ کہلاتا ہے اسے جغرافیہ کے اعتبار سے سمجھ لیجے اگر انڈیا کا جغرافیہ کہیں آپ کے سامنے ہے نقشہ تو جو پرانا پنجاب ہوتا تھا اس کی مشرقی سرحد بنتی تھی نیچے دریائے جمنا دریائے جمنا جو ہے وہ سیپریٹ کرتا تھا پنجاب کو یو پی سے شمال سے جنوب کی طرف بہرہ آئے تھوڑے فاصلے پر اور مشرق میں وہ دریائے گنگا ہے وہ بھی شمال سے جنوب کی طرف بہرہ آئے نیچے جا کر پھر ان دونی کی ڈائریکشن جو ہے ایسٹ ورڈ ہو جاتی ہے ساؤٹ ایسٹ پھر علاباد میں جا کر یہ ملتے ہیں سنگم جو ہے علاباد میں ہے تو یہ جو دو دریاؤں کے درمیان جو زلے آتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے دعابہ اس دعابے میں تین ازلاب بہت اہم ہیں میرٹ جو بالکل دہلی کے آس پاس ہے اس کے ذرا اوپر مظفر نگر اس کے ذرا اوپر سہارنپور یہ تین زلے ہیں اور پنجاب کے تین زلے جو اب ہریانہ میں ہیں اس وقت وہ امبالہ ڈیویجن کہلاتا تھا سہارنپور کے بالمقابل ایک روس دی ریور جمنا یہ امبالہ تھا مظفر نگر کے بالمقابل ایک روس جمنا یہ کرنال تھا اور میرٹ کے بالمقابل ایک روس جمنا یہ روح تک تھا اور ذرا نیچے جنوب میں گڑگاوہ جہاں پہ کہ یہ جو قوم ہے میو قوم یہ اس کا برکستہ تو یہ علاقہ اصل میں شاہ ولی اللہ بھی اسی دعابے کے رہنے والے ہیں بلکہ یہ کہ یہ کبھی ان کے آباؤ اجداد روح تک میں بھی رہے ہیں پھر منتقل ہو کر چلے گئے تھے یہ پھلت ایک قسمہ ہے ذرا مظفر نگر کا اور یہ شاید آپ ادرات کے علمے ہوگا کہ میرا بھی تعلق جو ہے جدید و درحقیقت اسی علاقے سے ذرا مظفر نگر اس کا ایک قسمہ حسین پور جس میں اس مرتبہ تو میں دیکھ کر آیا ہوں اس گاؤں کو پہلی مرتبہ زندگی میں وہ میری ددھیال کا اور ایک قسمہ پھلت کے بہت قریب ہے بنت وہ میری ننھیال کا قسمہ ہے وہاں سے ہم لوگ غدر میں ہی منتقل ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں گئے ہیں اور میرے دادا کی جائداد ضبط ہو گئی تھی تو انہوں نے پھر نقل مکانی کی اور جمنا کروس کیا اور آگئے تو روح تک سے آگئے ہے ظلہ حسار ظلہ حسار میں پھر انہوں نے سرکاری ملازمت اختیار کی تھی یہ درہ نقشہ دین میں رکھیے تو وہی جو دعابے کا علاقہ ہے اسی سے یہ در حقیقت یہ پوری دیوبند کی تحریک وہی سے ہے سارنپور کا مدرسہ دیوبند کا دارالعلوم گنگوہ وہی ہے کاندھلا وہی ہے یہ مولانا کاندھلوی جو مولانا عجلیس احمد کاندھلوی پھر مولانا محمد مالک کاندھلوی پھر یہ جو تبلیغی جماعت کی ساری قیادتیں یہ بھی کاندھلوی ہیں مولانا علیہ صاحب کاندھلے کے تھے اور اسی طریقے سے یہ سارا خاندھل یہ اسی علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بس ہر خطے کے ساتھ کوئی اس کا ہوتا ہے نظر انعائت ہوتی ہے یوپی کے مشرقی علاقے میں اقلیات کا دور تھا اقلیات کا دور دورہ غلبہ فلسفہ منطق یہ بہار اور یوپی کے مشرقی علاقے ہیں اور یہ یوپی کا مغربی علاقہ دعا یہ تھا علم دین حدیث فقہ اور اس میں تقوی کا رنگ نمائی تھا تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اور یہی مسلم تہذیب کا اصل میں تو گڑھ جو ہے اندوستان میں یہی تھا یہ سعادت اسی خطے کے حصے میں آئی جس میں علم و حکمت ولی اللہی کے چشمے بہہ رہے تھے کہ زلہ مظفر نگر کے قسمہ کیرانہ سے مولانا رحمت اللہ نامی شخصیت ابری جس نے پادری فینڈر کی کتاب میزان الحق کا دندان شکن اور مسکت جواب اظہار الحق کے نام سے تحریر کیا اور ایک مناظرے میں بھی شکست دی نتیجتاً پادری صاحب موصوف کو ہندوستان سے دم دبا کر بھاگتے ہی بنی اور جب پھر جب انہوں نے اپنی سرگرمیوں کا برکست ترکی کو بنایا اور وہاں کے علماء کا ناک میں دم کر دیا اور وہاں سے تلبی پر مولانا رحمت اللہ کیرانوی ترکی پہنچے تو وہ وہاں سے بھی نو دو گیارہ ہو گیا بلکہ جب خبر ملی کہ وہ رحمت اللہ آرہا ہندوستانی تو وہاں سے بھی بھاگ گیا بات کیا تھی کہ علماء نے پڑھا ہی نہیں تھا وہ پڑھ کر آتے تھے قرآن پڑھ کر آتے تھے حدیث پڑھ کر آتے تھے عربی فارسی وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں واقعہ عجیب و غریب کہ وہی شاہ جہاں کے دربار میں تمام درباری علماء نے کہا یہ آیت قرآن کی ہے ہی نہیں اور اس پادری نے نکال کر قرآن کھول کر آیت دکھا دی دیکھو یہ ہے یہ تو بہت ہو چکا تھا قرآن سے تو آپ کیسے جواب دیں وہ تیار ہو کر آتے تھے بہت ان کی تعلیم ہوتی تھی تربیت ہوتی تھی فارسی عربی کے بہت بڑے سکولرز ہوتے تھے وہ ان کے پیچھے پوری پوری حکومتوں کی سپورٹس ہوتی تھی ان کے بجٹس جو ہیں ان مشنز کے پوری پوری حکومتوں کے بجٹوں کے برابر ہیں تو ظاہر باتیں وہ قابلہ نہیں تھا لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے اس دین کی حفاظت کرنی ہے مہدان رحمت اللہ قیرانوی رحمت اللہ علیہ نے برملا اور بروقت جواب دیا مباحثے اور مناظرے میں اس شکست فاش کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ کھلے میدان میں خم ٹھوک کر کبھی نہ کی جا سکی وہ جو چیلنجنگ انداز تھا کہ جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر پادری فینڈر نے چیلنج کیا تھا پورے ہندوستان کے علماء کو جو چاہے مجھ سے مناظرہ کر لیں یہ پھر اب ان کے اندر ہمت نہیں رہی اب تو وہ کیا کرتے ہیں کہ غریبوں کی بستیوں کے آس پاس جا کے کچھ بسکٹوں کے دبے پودھ کو تقسیم کرو کچھ گھی کے دودھ کے کچھ ان کی لڑکیوں کو تعلیم دلوا کے نرسیں بروا دو تو اس طریقے سے ان کے دل ہاتھ میں لے کر تو نام بدل دو وہ انعیت علی تھا وہ انعیت مسیح ہو گیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ باقی اور کچھ کرنا ہی نہیں شریعت وریعت وہاں ہے ہی کوئی نہیں تو خم ٹھوک کر میدان میں یہ تبلیغ نہیں ہو سکی اور اس کی واحد ممکن صورت صرف یہ رہ گئی کہ پس ماندہ طبقات کی تعلیف قلب کے ذریعے کچھ لوگوں کے ناموں کے آگے چپکے سے مسیح کا لائقہ چسپاں کرا دیں البتہ اس میں ایک چیز اور ہے جو یہاں پہ رہ گئی ہے ایک اور ان کا رہا ہے طریق واردات اور وہ ہے ان مشن سکولوں کا مشن سکول اور یہ تمام جو سیکریڈ ہارٹ اور فلانہ اور یہ جو ہیں ان کے ذریعے ایک شخص سے یہ روایت آپ نے بھی سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ اچھنے روپے خرچ کرتے ہیں حاصل کیا ہوتا ہے کتنے لوگوں کو عیسائی بنایا تو ایک شخص نے جواب دیا عیسائیوں کی طرف سے کہ عیسائی تو ہم نے بہت کم بنائے نہیں بنائے لیکن مسلمان بھی نہیں رہنے دیا یہ ان کا یہ جو طریق ہے واردات کا یہ تو چلا ہے جو وہاں سے پڑھ کر نکلے ہیں پھر ان کا اپنے دین سے اپنے اعتقادات سے اپنی تہذیب سے اپنے کلچر سے پالو ملکتے ہو گیا جی آرنلڈ کے الفاظ اچھا دوسری طرف عیسائی پادریوں کی دیکھا دیکھی ہندووں کی باسی کڑی میں بھی اُبال آ گیا آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ تور کی مسلمان اس وقت دبے ہوئے تو ہے درام بھی کچھ اپنا غصہ نکال لیں اور مسلمانوں پر ان کا تبلیغی حملہ دو صورتے میں ہوا ابھی اس کو سمجھنے کی دردت ہے عیسائیت والی بات تو ایک ٹرانزیئرٹ پیریٹ تھا ان کا وہ ایگریسیو دور تو ختم ہو گیا اگرچہ ابھی تک مشنڈیز ہیں کام کر رہے ہیں بے تہاشا پاکستان میں تو جتنا فروغ ہوا ہے آزادی کے بعد اس کا سوہا حصہ بھی پہلے نہیں تھا لیکن اصل میں پورے ہندوستان کے اعتبار سے اب گوھر کیجئے تو یہ ہندووں کا حملہ مسلمانوں پر دو مختلف شکلوں میں ہوا ہے ایک خالص رجعتی اور تنگ نظرانہ انداز میں مخالفت مسلمانوں پر حملہ نفی اعتراضات قرآن پر حضور کی صیدت پر حملے نقیق حملے دوسرے قدرے وسیع المشربی کے رنگ اور ترقی پسندانہ انداز میں آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے زہر دے کر مارنا ایک ہے گڑھ کھلا کے مارنا وسیع المشربی یہ تمام دین ایک ہی ہیں کیا فرق پڑتا ہے یہ تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے اور تو اسلام تو خود کہتا ہے لائک راہا فی الدین کیوں ان چیزوں کے اندر جھگڑا جائے بس جو چیزیں سب کے نزدیک مشترک ہیں common denomination جو ہے اس کو نکال لو اس میں سے جو چیزیں مشترک ہیں سچ بولو جھوٹ نہ بولو کم نہ تولو وعدہ خلافی نہ کرو بس یہ ہے اصل essence of دین کیا فرق پڑتا ہے یہ وہی فلسفہ جو اکبر کا تھا یا جو اس وقت بھگتی تحریک نے جو defense اپنا کیا تھا ہندویزم کا defense against the onslaught of Islam ان میں سے پہلے کہہ شر تو اگرچہ عیسائی مشنریوں کے انجام جیسا ہی ہوا لیکن جس طرح کوئی بخار جاتے جاتے مریض کے لیے کوئی عذیت بس چیز چھوڑ دیتا ہے جسے آپ گھرے لو زبان میں بخار کا موتنا کہتے ہیں یہاں پہ کوئی چھالے نکل آئے کچھ اور ہو گیا یہ ہاں کی کلوکیل لینگویج میں کہتے ہیں بخار موت گیا یہ بخار تو چلا گیا یہ لانت چھوڑ گیا اسی طرح یہ فتنہ بھی جاتے جاتے جسد ملت میں ایک سرطان کی جڑیں جمع گیا رہا دوسرے انداز کا حملہ تو اس نے میٹھی چھوڑی والا کام کیا اور مسلمانہ نے ہند کے اچھے پلے حصے کو متاثر کیا یہاں تک کہ بعض انتہائی اہم شخصیتیں بھی اس کی ظلف گراغیر کی اسیر ہو گئی یہ تو گویا کہ دونوں کا میں نے بہت اجمال میں ذکر کر دیا اصل اب آگے تفصیل آ رہی ہے اول ذکر حملہ جو جارہانہ انداز میں تھا اور جس میں حملہ تھا آریہ سماجیوں کی جانب سے ہوا آریہ سماج ایک نئی ارجنائزیشن قائم ہوئی جنہوں نے اٹھارہ سو پیسٹھ ہی کے لگ بگ مسلمانوں کو للکارنا شروع کر دیا تھا اور اٹھارہ سو پچھتر میں سوامی دیانن سرسوتی کی تصنیف ستیارت پرکاش کی اشاعت سے تو گویا یہ فتنہ اروج کو پہنچ گیا اس کے جواب کے لیے علماء حق بھی میدان میں آئے لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمائی حیثیت آن جہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی جس نے اٹھارہ سو تیراسی میں اپنی تعلیف سرمہ چشم آریہ ہی کے ذریعے وہ ہر دل عزیزی حاصل کی تھی جو اس کے ذرف سے بہت زیادہ ہونے کے باعث چھلک پڑی نتیجتاً وہ خود بھی گمراہ ہوا اور دوسرے سیکڑوں اور ہزاروں کو بھی گمراہ کر گیا یہ ہے اس بخار کا موتنا کیونکہ باقی علماء میں یہ استعداد اتنی نہیں تھی یا ان کا شغف نہیں تھا ذوق نہیں تھا اس شخص نے خاص اس میدان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے جو درکار ہے مہارت وہ حاصل کی اور آریوں کے ساتھ مناظرے کیے انہیں شکستیں دی اور کتاب لکھی سرمہ چشم آریہ نتیجہ یہ وہ مسلمانوں میں پاپولر ہو گئے ظاہر بات ہے حملے کا جواب دے رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے چنانچہ مولانا صلی اللہ عمر السری کے بارے میں آتا ہے اہل حدیث وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں میں اس کا وضو کرانا اپنے لئے باعث سعادت سمجھتا تھا اب بڑے بڑے علماء نے اس کی تعریفیں کی علامہ اقبال نے کہا اگر کسی کو صحیح اسلام دیکھنا ہو تو خادیان میں جا کے دیکھیں تو یہ چیز جو تھی ظرف سے زیادہ تھی کم ظرف پڑ گیا اتنا تو اب دعوے شروع ہوئے پہلے وہ مسیح معود کا دعوی ہوا پھر مجدد کا دعوی ہوا ہوتے ہوتے وہ نبوت کا دعوی ہے اور اس طرح جسد ملی میں ایک بہت بڑا ناسور جو ابھی تک بہ رہا ہے وہ زخم ہے جو لگا ہے وہ ناسور کی شکل اختیار کر چکا ہے یہ گویا کہ بائی پروڈکٹ ہے آریا سماجی حملے کا آریا سماجی حملے کا وہ تو حشر تو وہی ہوا کہ جو ان کا ہوا تھا عیسائی مشن ریس کا لیکن یہ کہ یہ شخصیت پاپولر ہو گئی اسے واقع مل گیا اور پھر اس نے جو بھی فساد مچایا وہ ابھی تک جاری ہے برحمو سماج کی صورت میں ہم نے آیا یہ آریا سماج تھا یہ برحمو سماج جس کی تاسیس اٹھارہ سو سولہ میں راجہ رام موہن رائے نے کی تھی اس کی پیدائش ہے سترہ سو ستر وفات ہے اٹھارہ سو تیتیس یعنی آپ تاریخوں کو جوڑتے جائیے سترہ سو ستر یعنی شاہ علی اللہ کے انتقال کے سات برس بعد پیدا ہو رہا ہے اور فوت ہوا ہے اٹھارہ سو تیتیس میں یعنی واقعہ فاجعہ اور حادثہ جو ہے بالا کوٹ کا اس کے دو برس بعد یہ کنٹمپریری ہسٹری کا ایک نقشہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ انتہائی ذہین و فتین اور عالم و فاضل شخص بھی پہلے اسلام اور مسلمانوں کی جانت سے مدافعت کرتے ہوئے ہی سامنے آیا چنانچہ اس نے مسلمانوں کو عیسائی مشنریوں کے حملے سے بچانے کے لیے توفت الموحدین تصنیف کی فارسی زبان میں موحدین کا توفہ اور اس طرح مسلمانوں میں ہر دل عزیزی حاصل کر لی تسلیس کی نفی عیسائیت کی تردید توہید کا اس بات تو دائر بات ہے مسلمانوں کے اندر ہر دل عزیز ہو گیا بعد میں یہ شخص اپن شدوں کا پرچارک ہندوستان کی عظمت و سطوط پارینہ کا نقیب اور ہندی نیشنلزم کا عالم بردار بن کر سامنے آیا ہندین نیشنلزم در حقیقت ذہن اس شخص کے ذہن کی پیداوار ہے اور گاندھی سب سے زیادہ متاثر جو ہوا ہے وہ اس شخص سے ہوا اس کی تحریروں سے اس کے افکار سے اور مسلمانہ نے ہند کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے اس نے اکبر عظم علیہ ما علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دینِ الٰہی کے چربے کے طور پر وحدتِ ادیان کا فلسفہ ایجاد کیا وہ وحدت الوجود تھا یہ وحدتِ ادیان ہے جس کے ناوک نے اچھے اچھوں کو زخمی کیا اور بڑے بڑےوں کے دلوں کو چھیر ڈالا واقعہ یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کی پوری تحریک اسی ایک شخص کے ظل اور بروز کی حیثیت لگتی ظل سائے کو کہتے ہیں بروز ظہور کو کہتے ہیں برہ ظاہر ہو جانا ایک ہی شخص کا سایہ اور اس کی اس کا ظہور ہے مظہر ہے ایکسٹینشن ہے یہ پوری انڈین نیشنل کانگریس کی تحریک اور گانڈی جی کی شخصیت پر سب سے گہری چھاپ اسی کی نظر آتی ہے یہ عجیب مماثنت ہے کہ جس طرح لاجہ جی نے اسلام اور مسلمانوں کی مدافعت میں تحفت الموحدین تعلیف کی اسی طرح گانڈی جی نے مسلمانوں کی تعلیف قلب کے لیے تحریک خلافت میں حصہ لیا اس میں شمولیت اختیار دی کہاں گانڈی کہاں خلافت کیا تعلق اور وعدت ادیان کے فلسفے کو اتنا اچھالا کہ مولانا ابو الکلام آزاد مرہوم جیسی عظیم اور نابغہ شخصیت بھی اس کی ذلف گراغیر کی اسیر ہو گئی ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں یہ ذرا کنٹروورشیل معاملہ ہے مولانا ابو الکلام آزاد کے بعض متقبین اس کی شدت سے نفی کرتے لیکن بعض لوگ بڑی شدت کے ساتھ اور ان میں بہت مخلص لوگ بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یقیناً وہ برہم اس سماج سے متاثر تھے وعدت ادیان کے قائل ہو گئے تھے مولانا اسلائی صاحب تو ایک مرتبہ بہت ہی ناراض ہوئے تھے مجھ پر جب میں نے مولانا ابو الکلام آزاد کی کچھ تعریف مساق میں کی تھی جس زمانے میں وہ سرپرست تھے تو انہوں نے یہ الفاظ کہتے بہت سخت کہ کون نہیں جانتا کہ اس شخص کی موت برہم سماج پر ہوئی ہے یعنی کہ گویا کہ ان کے نزدیک مولانا ابو الکلام آزاد حالت اتنا غصہ تھا ان کے برہم سماج پر موت ہوئی لیکن بہت سے لوگ اس کی نفی کرتے ایک تو یہ کہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ جب مولانا ابو الکلام آزاد وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ بدل ہوئے ہیں انیس سو بیس میں علماء کے طرز عمل سے اس کے بعد پھر انہوں نے کانگریس میں شمعیلیت اختیار کی باز آت تا تو ظاہر بات ہے کہ گاندھی کی شخصیت بہت پر زور شخصیت تھی زور دار شخصیت اس سے اثر پڑتا تھا لوگوں پر ان کی فکر پر سوچ پر تو کوئی عجب نہیں ہے کہ کچھ تاثر مولانا ابو الکلام آزاد نے لیا ایک بات جس کا جواب کوئی بھی جو مدافعت کرنے والا ہے وہ نہیں دے جس میں عبادت کا فلسفہ آتا ہے اس پر مولانا ابو الکلام آزاد نے کچھ نہیں لکھا وہاں تو پھر یہ کہ پہلے ربوبیت پر بہت کچھ لکھا رحمت پر بہت کچھ لکھا ہدایت پر بہت کچھ لکھا لیکن یہ کہ اس آیت کو ایسا گول کر گئے ہیں کہ عنوان ہی کو علیدہ قائم میں کیا بس چھوٹا سا پیرہ ہے سابق پیرے کے ساتھ کیا ہو جائے کیا یہ قرآن مجید کی مرکز سورہ فاتحہ کی آیت نہیں یہ میں جس سے بھی بات کرتا ہوں جو بھی مولانا ابو الکلام آزاد کی طرف سے مدافعت کرتا وہ چپ ہو جاتا جواب یہی ہمارے ہاں یہاں نوجوان علماء جو ہیں مولانا قاری سید الرحمان صاحب ہیں الوی وہ بھی اس سوال کا جواب نہیں دے پاتے خاموش تو معلوم یہ ہوتا اسی لئے دیکھئے میں نے بار رہا جو اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ میں جب ابو الکلام کا نام لیتا ہوں وہ ابو الکلام صرف انیس سو بارہ سے انیس سو بیس والا ہے بعد کے ان کے سیاسی نظریات بعد کے ان کے مذہبی اگر یہ تصور صحیح ہے میں نے تو اب ظاہر بات ہے میں ریسرچ ورکر نہیں ہوں وہ تو اللہ نے ایک انیس سو بیس والے واقعے کی ریسرچ مجھ سے زبردستی کرا دی کہ مولانا یہ اپنے پروفیسر چشتی صاحب کا ایک جملہ میں لکھ کر اور مجرم بن گیا پکڑا گیا لہٰذا مجھے پھر چانبین کر دی پڑی ورنہ میں تو کوئی ریسرچ ورکر تو نہیں بہرحال یہ اپنی جگہ پر جو کنٹروورسی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی قرین قیاس ہے یہ اس کو یعنی یہ کہ بات کوئی سمجھ میں آتی ہے گاندھی کی شخصیت کے ساتھ ان کا جو قرب عالم مسلمانہ نے ہند کی مصمت احیائی مسائی کا آغاز دراصل بیسویں صدی عیسویں کی ابتدا سے ہوا یہ ہم ایک تو تاریخ پڑ چکے ہیں لیکن یہاں پر اصل جو اس وقت زور ہمیں دینا ہے وہ صرف مصمت احیائی کوششوں کا وہ حصہ جو رجوع الالقرآن سے مطالب ہے کیونکہ یہ کتاب ہے دعوت رجوع الالقرآن کا منظر و پس منظر یہ پروسس شاہ علی اللہ سے شروع ہوا اردو میں ترجمہ الفاظ القبیر کی تصنیف تعلیف دو بیٹوں نے ترجمہ کیے انیسویں صدی کا اثر حصہ عسکری تحریکوں کے نظر ہو گیا علمی کام اور یہ کام نہیں صدی کے آخر میں پھر وہ پروسس شروع ہو گیا انگریزی حکومت اسٹیبلش ہو گئی اور اب جب لوگوں کو تسلیم کر کے کہ یہ تو ہے یہاں اس کو ریکنسائل کر کے پھر جب سوچا تو پھر جو شلسلے شروع ہوئے اب ان کا ذکر ہے اور ان میں بھی خاص طور پر تحریک کا نہیں یعنی حضب دعوت اس کے اعتبار سے یہاں پر سارا جائزہ اور تجزیہ ہے یہ مسائی قومی اور ملی سطح پر اور خالص سیاسی میدان میں بھی ہوئی اور علمی اور فکری سطح پر بھی ہم مختلف مواقع پر اس احیائی عمل کے مختلف پہلووں پر اظہار رائے کر چکے ہیں آج ہمیں اس ہمہ جہتی عمل کے اس پہلو پر روشنی ڈالنی ہے جو ہمارے نزدیک خالص تجید و احیائی دیم اور ٹھیٹ اسلام کی نشت ثانیہ کے اعتبار سے اہم ترین ہے اور وہ یہ کہ بحمد اللہ نگاہوں کا ارتکاغ رفتہ رفتہ قرآن مجید پر ہوتا جا اٹھارویں صدی میں شاہ ولی اللہ دیل بھی نے قرآن مجید کے فارسی ترجمے اور الفاظ القبیر فی اصول تفسیر کے تعلیف سے کیا انیسویں صدی کے آغاز میں ان کے دو صاحب زادوں شاہ رفی عبدالقادر کے علت ترتیب لفظی اور باب وحاورہ عدد ترجمے شائع ہوئے شاہ رفی الدین کا اٹھارہ سو پانچ میں اور شاہ عبدالقادر کا اٹھارہ سو دس میں انیسویں صدی کا اکثر حصہ اگرچہ سیاسی شکست تریخت اور عیسائیوں اور آریا سمادیوں کے ساتھ مباحث اور مناظروں میں بیٹ گیا تاہم اس کے اواخر ہی میں رجوع الالقرآن کہ جب ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ کن کن گوشوں میں کام ہوا ہے رجوع الالقرآن کا یہ دعوت اس میں کس کس کی مسائی ہیں رجوع الالقرآن کے اس عمل کا جائزہ لیتے ہوئے یہ عمر پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ آغاز کار میں اس میں ان گروہوں نے بھی حصہ لیا جو بعد میں انتہائی غلط راہوں پر چل نکلے اور ذلو فاظ کا مصداق کامل بن گئے خود بھی گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کیا ان میں وہ بھی ہیں جو ذلو دلالم بعیدہ کی اس حد کو پہنچ گئے کہ امت کو مجبوراً ان کا تعلق اپنے سے منقطع کرنا پڑا جیسے نے بھی قرآن مجید کی جانب ارتقاض توجہ کے عمل میں صحیح یا غلط طور پر کچھ حصہ لیا ہے لہذا ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اسے کسی بھی درجے میں ان کی تعاید کے مترادف نہ سمجھا جائے اب آپ یہ سن لیجئے اور فَإِن تَعجب فَاجَبُن قولہم تعجب کرنا ہے تو خوب کی جی مولانا اسلائی صاحب نے جب وہ ایک دو ورقہ میرے خلاف چھاپا تھا ایک خط اس میں الزام تھا کہ اس نے قادیانیوں کی تعریف کی اس وضاحت کے با وجود کہ ہم ذکر کر رہے ہیں ان کی تعاید کہ اس کو مترادف نہ سمجھا جائے سب سے پہلے تو اندادہ کرنا چاہیے کہ گزشتہ صدی کے ربعے آخر اور موجودہ صدی کے ربعے اول میں ترجمہ اور تفسیر قرآن کے زیل میں برے صغیر پاک و ہند میں کس قدر کام ہوا اور یہ بھی یوں نہ سمجھئے کہ یہ کمپریہنسیو لسٹ ہے آل سو پیچھتر میں اپنے ہفت روزہ اخبار تہذیب الاخلاق میں تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا جو گیارہ سال میں پندرہ پاروں تک پہنچ کر رو گیا انیس سو تین میں ڈپنی نظیر احمد کا ترجمہ شائع ہوا انیس سو چھے میں مرزا حیرت دہلیوی کا ترجمہ الفضل ایرانی شیعہ نے انگریزی میں ترجمہ شائع کیا اس کو دیکھ کر نواب اماد الملک بلگرامی نے اس سے بہتر ترجمہ شروع کیا لیکن سولہ پاروں تک ہی پہنچ پائے تھے کہ فوت ہو گئے لہذا یہ نام مکمل رہ گیا اور شائع نہ ہو سکا انیس سو چھے میں مولانا شرف علی تھانوی نے تفسیر بیان القرآن لکھنی شروع کی جو انیس سو پندرہ میں مکمل ہوئی انیس سو بیس کے لگ بگ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کا ترجمہ ماں مختصر ہواشی شائع ہوا ہواشی سورہ نساء تک حضرت شیخ الہند کے اپنے ہیں اور باقی مولانا شبیر احمد عثمانی کے انیس سو سترہ میں محمد علی لاہوری کا انگریزی ترجمہ قرآن ماں مختصر ہواشی شائع ہوا اور اسے اس قدر شورت حاصل ہوئی کہ انیس سو بیس تک کل تین برس میں اس کے تیس ہزار نسکے فروخت ہو گئے انگریزی ترجمہ انیس سو بائیس میں محمد علی لاہوری ہی کی تفسیر اردو تفسیر شائع ہوئی اس کا نام بھی بیان القرآن ہے یہ چونکہ روبے صدی تک کی بات صرف کی ہے بعد میں تو اور سیلاب آیا ہے تفعیب القرآن تدبر قرآن معارف القرآن اور پھر مولانا دریابادی کی تفسیر اور نبالو کتنی تفسیریں چھپی ہیں لیکن یہ روبے اول یعنی پچھلی صدی کے روبے آخر سے کام شروع ہوا 1875 سے سر سید احمد نے کام شروع کیا اور یہ 1925 تک تقریباً 50 برس کا یہ جو اندازہ کر لیجئے آپ کے تراجم کا جو سلاب آیا ہے ظاہر ہے موسیقی